پہ قیم رہے ہیں ہمارے لئے یہی بوت اللہ آپ کو زندگی صحیح دے جی آمین جزاک اللہ جی کیا موضوع چھڑا ہوا ہے مزدہ صاحب سچے تھے یا شیخ بٹالوی کون سچا ہوا ہے مزدہ بشیر ایسا ان کا سائی بڑھاتا ہے لو جی آج تیر امجد صاحب کو اوپر لیں تو آج مفتی صاحب سے ان کے دو دو میڈ کوئی بات کرائیں کوئی آج کوئی مزدہ دار کوئی گفتبو ہو تیر امجد صاحب ہیں بڑے زبردست قسم کے ڈیبیٹر ہیں لیکن باقی کوئی نہ بولے پھر مفتی صاحب سے دو دو میڈ کا مناظرہ کرائیں ان کا مزا آئے اللہ خوال یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے آؤ ٹھیک منظور کال پہ لے نا تیر امجد صاحب کو کال ڈالی ہے آجاتی ہے آپ کو موڈیٹر نہ دیتا ہوں آپ کی یاری ہے شاید آپ کے کہنے پہ آجائے نہیں میرے تو میرے ساتھ تو ان کا بڑا پیار ہے ٹھیک بلالیں کوئی زبردست سی بات ہو لیکن کنے نظر کہہ رہی ہو اپنا تیر امجد صاحب نہیں اچھا تیر امجد لوری صاحب اچھا اچھا ٹھیک تیر امجد لوری نہیں ہے تیر امجد صاحب نے وہ نہ لوری نہیں ہے نہ پشوری نہیں جے میں کمنٹ دکھا دے وہاں ایک قادیانی دا جنہیں کیا بھئے کہ منو پکا پتا ہے کہ تیر امجد صاحب لوری نے پھر تیر امجد صاحب جو ختم نبوت بیان کرتے ہیں نا سید آمر علی شاہ نام نادا کی آئی ڈی دا نام یارو سید بنیا پھیردائے تھے جو اکثر آکے ڈیبیٹ کردائے ساڑنا لے تھے شاہ آدی دا آئی ڈی تو یہاں پہ ٹیک ٹاک پہ وہ ختم نبوت کوئی بھی نہیں بیان کرتا جو تیر امجد صاحب کرتے ہیں واہ ماشی ہے ماشی ہے اوہ دبردست نالیج ان کے پاس بہت ہے میں تو کہتو یقین کریں تیر امجد صاحب کو جماعت کا خلیفہ ہونا چاہیئے تھا اوہ انگریزی بول دینے اوہ جناب علی پشتو اچھی بول دینے اوہ جناب اردو اچھی بول دینے اوہ شاعری اچھی کر دینے عربی اچھی بول دینے تلفظ عربی کا جونسہ نا قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھنے کا تلفظ بہتری مرزا مسرور صاحب جو کہتو گل ہی کوئی نہیں ہوں دی اے اے ہی کر دینے اے 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 تھیڑی گل پوچھے اے اس طرح نہ کوئی بندہ ہونا چاہیئے تھا اسی تللدے دار کے سندھا طورنا ہے گا ہی کر دینے طایرم جو صاحب کو لاجکل ایک دلیل ہے بہت پکی ہو کہنے دینے یا یا بختیار نے جو پچھے سی نا ساڑے حلیفہ نو کہ از مرزا غلام کا دیانی زنبی انہ کو کیا سی نو دیکھو انہ نے انکار کر دیتا سی اے ساس تو میں بھی انکار کرنا انہوں لہوری دا حتاب ملے ہے نا لہوری بھی نہیں مندے یعنی اردو بیٹ کہنا سی ہے نبی تو انگلیزید کہنا سی کوئی نہیں نبی ویسے مفتی صاحب آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں قتم نبوت والی جو بات غلام کا دیانی نے جو دعوی نبوت کیا زیادہ بروزی کا اس سے بڑے کفریہ کلمات یہ نہیں ہیں انا منی میں مندلتی والا دی یہ اس سے بڑے کفریہ کلمات نہیں کہ یہ کہنا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اگر آپ مقابلہ کریں تو کون سا گناہ زیادہ بڑا آپ کو نظر آتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس سے بڑے بھی خدا کا بیٹا ہونے کا تو چلو چھوٹا ہے دعویٰ خدا ہونے کا دعویٰ مردے قادیانی کے تو خدا ہونے کے دعویٰ ہیں نا وہ تو کہتا ہے میں خدا ہوں خدا کا بیٹا تو چلو سنمی ایسی یت رکھتا ہے وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے تو اوپر تو آتا ہے وہ خدا ہونے کا دعویٰ مردہ قادیانی روحانی خزین جلد پائیں صفحہ پائیں سو چوتھ سٹھ کے اوپر کہتا ہے کہ میں نے اپنے مناغ کے اندر اپنے آپ کو این اللہ بنے دیکھا پھر اس کی تعبیر یہ کالتا ہے کہ وَتِيَقًا تو انہا نہیں ہوا میں نے یقین کر لیا کہ میں واقعی اللہ ہی ہوں وہ تو یہاں تک کہتا ہے پھر وہ کہتا ہے جب میں اللہ بن گیا مجھے یقین ہو گیا کہ میں اللہ اینوں وَلَا يَبْقِ لِي ارادہ وَلَا خَطَرَةً میرا پھر کوئی ارادہ اور خطرہ وَلَا عَمَلَةً مِن جِحَاتِ نَفْسِ میرے نفس کی طرف سے کوئی عمل باقی نہ رہا تو آگے وہ عربی کے اندر یہ سارا لکھا ہوئے وہ کہتا ہے پھر میں بھی منزلتی مشیعت ہی وَعَمَلِ ہی وَجْوَارِ ہی وَتُحِيدِ ہی وَتَفْرِيدِ ہی لِئِتْمَامِ مُرَادِ ہی وَتَقْمِیلِ مُوَائِدِ ہی وہ کہتا ہے میں پھر کچھ بھی نہیں رہا میرا عمل بھی اللہ بن گیا میرے جوارے بھی اللہ بن گئے میں توحید کے درجے پر فائز ہو گیا میں تفرید کے درجے پر فائز ہو گیا اللہ استغفر اللہ استغفر پھر آگے جا کے وہ لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے آپ کو عرش الہی کے اوپر استعوا کیا وا استعوا علا جسمی اپنے جسم کو یعنی وہ کہتا ہے تو جب عرش الہی پر جا کر بیٹھ گیا تو آگے جا کے پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اب میں اس کائنات کو اثر نو تخلیق کروں تو پھر وہ کہتا ہے جناب میں بڑا تو سب سے پہلے میں نے آسمانوں کو تخلیق کیا اللہ اکبر پھر میں نے سورج بنایا چاند بنایا استارے بنائے جنت بنائی دوزخ بنائی خورے بنائی پھر میں نے کہا اب آسمانوں کو میں نے جو ہے نا وہ مزین کر لیا ہے تو اب زمین کی طرف آتا ہوں زمین کو میں نے تخلیق کیا آدم کو میں نے تخلیق کیا اب خود دیکھیں مردہ کاد یعنی بھی ابن آدم ہے یعنی آدم کا ہی بیٹا ہے اولاد آدم میں سے ہی ہے نا تو یعنی خود سے خود کو تخلیق کیے یعنی اپنے باپ کو بھی اس نے خود تخلیق کیا اس میں سے خود ہی اپنے آپ کو پھر خود تخلیق کر لی بھئی جب آدم کو تخلیق کیا ہے یقینی سی بات ہے تو آدم میں سے تم نکلے ہو اور تم نے بھی اپنے آپ کو خود ہی بنا لیا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یا تو کہہ دو کہ بھئی تم آدم کی اولاد نہیں ہو چلو پھر بھی چلو کچھ سوچا جا سکتے ہیں ایک طرف تو تم کہہ رہے ہو کہ میں آدم کی اولاد ہوں ویسے تو اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ نہ آدمزاد ہوں میں آدم کا پتر نہیں انسان کا بچہ نہیں ویسے یہ دعویٰ ہے اس کا آپ نے آپ کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتا کہ میں انسان ہوں سوال ہے اسلام علیکم اسلام علیکم یہ مفتر ہے مفتر بیٹی عواز کٹ رہی ہے عواز سمجھ نہیں آرہی کہ مجھے نہیں عواز سمجھ آرہی یا سب کوئی نہیں سمجھ آرہی نہیں یہ کٹنگ ہو رہی ہے ان کے سنگلز وہ نہیں آرہی ہے سنگلز چھوڑا چلو میں پھر تھوڑی دیر کے بعد سوال کرتا ہوں بھی سنگلز خراب ٹھیک ٹھیک بلکل ٹھیک ہے اب وہ جناب کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں نے تخلیق کے اوپر قدرت پالی کہ میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اب تخلیق کر سکتا ہوں اخلق ایتر ہے جی اب آپ کی اخلق تو سماوات آپ صحیح ہو گیا اب آپ مفتی صاحب مفتی صاحب آپ یہ کشف کی صورتحال تو نہیں بیان کر رہی کی مجھے صاحب نے آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے کہیں پہ یہ سب چاک کر لے نا کشف نہ بیان کر رہے ہو آپ منصوب کر رہے ہو مجھے صاحب کی طرف آپ کی جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہے یہ علیم صاحب ہے میں صرف یہ ارز کار رہا ہوں کہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کی کشف تو نہیں بیان کر رہے ہیں آپ کئی جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں نہیں یہ آپ کی کتاب ہے یہ دیکھنے جا آپ کی کتاب ہے تو نہیں لکھا ہوں مجھے صاحب نے کہیں پہ یار سولویت اللہ وہ یہاں تھی اپنی بول لو پھر ہے بھائی میں چھپو جانا بھائی بول لو بھائی اسی بول کیونکہ آپ کی آپ کا ترحیق بتاتی ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے میں پتہ کر لوں کشف تو نہیں بیان کر رہے آپ پڑھیں ذرا اس کو آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے تو بول لیں پھر آپ میں چھپ ہو جاتا ہوں بھائی بول جتنا بولنا چاکتے بول مفتی صاحب رکھ دی ہے سوال میں رکھ دی ہے کہ کیا یہ کشفی نظاراتوں نہیں بیان کر رہے آپ یہ سوال ہے اس کا جواب دے دیں میں چھپ ہو جاتا ہوں آپ بول لیں جتنا بولنا آپ لوگوں کی عادت ہے کہ آپ لوگ اگلے کو بول نہیں نہیں دیتے بیچ میں ٹوکیں گے کوئی قائدہ کلیا آپ لوگوں سے بنایا جائے تو اس پر آپ ٹکتے نہیں ہوں آپ کو کہا جائے گی سوال رکھ دی ہے سوال کر دی اس کا جواب دے دیں اب آپ آہستہ آہستہ لگی آنچ پہ آپ شروع ہو جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا بعد آپ کی ختم ہوئی ہے کہ نہیں بھئی آپ کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی کوئی بحث نہیں ہو رہی کہ سوال کی یہ ہے میں خموش ہو گیا بھائی وہ بولنے دیں گے تو بھائی مر جائے گی وہ ہماری بھائی نکلنے نہیں دیں گے بلاحال بھائی میں خموش ہو گیا ہوں میں خیال ہے چلے کوئی بھائی وہ سب آپ جواب دے دیں آپ نہیں مبولیں گے انشاءاللہ میرے میوٹ کر دی آپ کریں بات اب آپ آپ عبادہ کریں یا یہ عبادہ کریں کہ کیا میری بات میں بولیں گے تو نہیں وہ بولیں گے میں نیچے تو آپ آپ کریں بات ملا جائے بلکل ٹھیک ہو گیا تو بھائی اگر آپ کو اتراز ہے تو آپ کی کتاب ہے جا کے دیکھ کے کھول لیں کیمران کریں اپنی کتاب کو کھول لیں پڑھ کے لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو جی مفتیم بیشہ جو اٹھ بور رہا ہے بات ختم ہو جاتی ہے الجن کس چیز کی بھائی کس چیز کی الجن ہے میں تو پڑھ رہا ہوں نا تم بھی پڑھ لو بھائی الجن تو تب ہوتی ہے کہ بھائی میں کچھ اور کر رہا ہوں کہ تم تمہارے پر ثبوت موجود ہے پروف موجود ہے تمہارے پر اریجنل کتاب موجود ہے تم اس کو چیلنج کر رہے ہو کہ نہیں یہ دیکھو مفتیم بشر سرعام بیٹھ کے جوٹ بور تو ٹھیک ہے ساری دنیا کے سامنے ہم بھی زلیل ہوں گے خوار ہوں گے اور مردہ جی کی فتح بھی ہو جائے گی مردہ جی جیت جائیں گے سچے بھی ثابت ہو جائیں گے اور قادیانیت بھی بلے بلے اور علیم صاحب کے بھی نمبر چار ٹنگے جائیں گے جیوہ جیوہ بلے بلے جی مفتی صاحب کو جھوٹا ثابت کر دی ہے ساری براد کے سامنے ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ابھی اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ابھی لیکچر شروع کر دی ہے آپ نے ڈاڑنا شروع ہو گئے آپ اوہ بھائی سوال کیا اس کا جواب دو نا آپ ڈاڑنا شروع ہو گئے واگے سے میں نے پوچھے کشفی نظارہ تو نہیں ہے بس ہاں نام جواب ہے یہ براد ہوسٹ کیا نام ہے بھائی ان کو پھر آپ نہیں کہا تھا میں نے نیچے اتار دوں گا تو ان کو نیچے بلکل ٹھیک ہے وعدے پر قائم رہنا چاہیے جو وعدہ کیا جائے وعدے پر بلکل قائم مفتی صاحب اچھا گزارے یہ ہے میری ابھی گفت گجاری تھی تو بیچ میں رنگ میں پانگی پڑ گئے تو آگے سنیں گے اب آگے وہ کہتا ہے کہ صفحہ نمبر پانچ سو چون سٹھ کے اوپر جا کر کے وہ کہتا ہے کہ وَنَزَارْتُ عِلَى جَسَدِ فَائِزَا جُوَارِهِ جُوَارِهَا هُو وَآَعِنِ آئِنَا هُو میرا جو جسد اور جوارے ہیں آنکھیں وغیرہ آزاہ ہیں وَعُزُونِ عُزُونَهُ وَلِسَانِ لِسَانُهُ وہ سارے جاگے مطلب یہ کہ مکمل اس کا جسہ مزاہ اس کی ہڈیاں گوشت پوست یہ وہ سب کچھ وہ اللہ ہی بن گئے اچھا جی اب آگے کیا ہوا ہے جی کہتا ہے میں نے فنا کر دی گیا اپنے آپ کو اپنے جسم کو اللہ کے اندر صحیح ہو گیا فَاوَجَدْ تُو قُدْرَةُ ہو جی وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر اپنے آپ کو اس حال میں پایا کہ میں قدرت رکھتا ہوں کہ میں اب اللہ والے کام میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اگلے صفحے پر آ جاتی ہے صفحہ پانچ سو اینٹھ سٹ کے اوپر یہ عبارت جاری ہے پڑے اندرہ جا کے سارا کہتا ہے کہ سُمَّا خَلَقْتُسَمَا مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ میں نے ان آسمانوں کو میں نے تخلیق کیا اور میں نے کہا کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے آسمان دنیا کو جو ہے نا مزین کی میں نے کہا یعنی مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہتا ہے پھر ہم نے تخلیق کیا انسان کو ایک بجتیوں امٹی سے کہتا ہے اردتو میں نے ارادہ کیا وہ پھر آدم کو تخلیق کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں تو میں نے انسان کو احسن تقویم کے اوپر پیدا کیے آگے آگے وہ بڑے آگے تو پھر مجھے یاد آیا کہ ان اللہ ایزا ارادا کہ اللہ تو وہ ہوتا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا کہ آدم کے تخلیق کرنے کا تو تو وہی کام پھر میں نے کیے کہ یہ تو کام اللہ کا تھا میں نے کہا کہ میں کروں گا آدم کو میں نے تخلیق کیا سماوات والرد کو چھ ایام کے اندر میں نے تخلیق کیا پھر آگے بڑھتا 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 یہ ساری عبارت ختم ہوتی ہے جا کے پانچ سو چھا سٹھ کے اوپر ٹھیک ہے اسوالحین تک جا کے یہ عبارت ختم ہوتی ہے اب یہ تین چار صفحے ہیں آپ پڑھ کے دیکھیں تو بات یہاں سے چلی تھی کہ مرزا قادیانی نے جو کہا کہ اسما والا دی کہ میرے خدا نے مجھے کہا میرے بیٹے میری بات تو جو سے سن تو خدا کا بیٹا ہونا زیادہ بڑا گناہ ہے یا نبی ہونا بڑا گناہ ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس سے بھی اوپر اس نے خود خدای کا دعویٰ کی ہے وہ کہتا ہے خدا میں ہوں اور اس پوری کائنات کو تخلیق میں نے کی ہے تو اب کوئی بات کرنا چاہتی ہے تو کر لے لیکن کسی قائدے کلیے کے تاحت بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مفتی صاحب کریں سوال سوال کیا ہے میں دوبارہ لکھ 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 ہوں ایسا ہے ایک منٹ رکھ جائیں یہ ہے کہ ایک منٹ آپ بات کر لیں ایک منٹ میں بات کر سوال بھائی سوال کشفی بات کرنی تو آپ نے یوٹیوب ریکارڈ کرنی ہے اور یوٹیوب پہ آپ نے اپنا پروگرم چلانا دو میں دو میٹر بھائی اتنا لمبا ٹائم تھوڑی ہے سوال اتنا پیارے بھائی کیا یہ کشفی نظارہ تو نہیں ہے جو آپ نے چپکا دی ہے میگر نے دعویٰ کی ہے یہ سوال ہے جی ملس صاحب نہیں میں ایسے بات نہیں کرتا بھائی یہ قائدہ کلی آپ کے ہے نا صحیح ہو گیا صحیح چلیں ٹھیک ہے میں میوٹ ہوں آپ بات نہیں کرتے بھائی ساتھ رہے بہت شکریہ میں میوٹ ہوں ٹھیک ٹھیک ہے ہمارا تو ایسا طریق ہی نہیں گفت گفت بھائی وہ آپ لوگوں کا طریق ہے نا ون وے ٹریفک چلانا یا آپ لوگ اپنی برادوں کے اوپر گیا چلائی ہوئی ہے تو بس یہ ہر طرف ہم سے بات کرنی ہے ایک منٹ کر لیں کوئی ٹائم متین کریں ایک موضوع رکھیں موضوع کیا ہے ابھی نائی تو موضوع کا پتہ نائی مطلب ٹائم کوئی تہا ہوا تو ایسے گفت گو کریں کیوں کریں وے لیں کوئی ہم تو ون تو کرنے مقالمہ تو پھر رسولوں کے تحت کرنے میرے سوال کا جواب دو کیوں جی آپ کے نوکر لگے ملازم ہے آپ کے سوالوں کے جواب دیں مقالمہ کریں گے آپ سوالوں کے جواب دیں جی کیوں دیں جی جواب تو ہمارے سوال آتا ہے ہزاروں کی تداز میں وہ کدھر گئے جی وہ کھا پی گئے ان کا کوئی جواب نہیں سوالوں کے جواب دو جی وجہ کیوں جواب دیں جی تو ون وی سنیں نا بس بیٹھ کے تو چھو سے سنیں ون وی اور ہے سب کچھ اب دیکھیں مرزا غلام کادیانی وہ خدا بن جاتا ہے اور یہی بات اس نے روحانی خزین جلد تیرہ صفحہ ایک سو تین کے اوپر کتاب البریہ کے اندر بھی کی اور پہلی جو بات تھی وہ آئین کمالات اسلام کے اندر کی یہ عربی کے اندر جہاں اردو کے اندر وہ کہتا ہے میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں اب بات یہ ہے کہ قادیانی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کشف کی بات ہے تو یہ منام کی بات ہے پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ خود مردہ کادیانی کہتا ہے کہ منام الگ ہوتا ہے کشف الگ ہوتا ہے ان کو خود بھی نہیں پتا ابھی تک کہ کشف اور منام ایک ہے کہ دو ہیں الگ الگ اب یہ اینہ امام سوال کریں آپ لوگ تو آگے سے کہ سکتے ہیں کہ کون بھئی آپ مقالمہ کریں آپ سے بھئی ہم کیوں ٹویٹ کریں آپ سے آپ کے یوٹیوب چینل کے ٹویٹ کریں نہیں کرتے ٹویٹ آپ سے اس کا یہ جواب ہے سوال کا جواب نہیں تو مقالمہ کیوں کریں کیوں کریں ٹویٹ میرا خیال ہے وہ جو کشفی آپ نے بات کی دی اس کی جواب میں بات کر رہے مرزا غلام قادیانی کہتا ہے روحانک زین جلد دس سفہ ایک سو تنتالیس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں نہیں نکل سکتی کیونکہ ایسے طریق سے انسان پاغل کہلاتا ہے یا منافق وہ دو متناقض باتیں خود مرزا قادیانی کہتا ہے انسان یا تو پاغل ہوتا ہے یا منافق اب مرزا قادیانی کہ منافق مانتے ہو یا پاغل مانتے ہو بتا دو ایک طرف وہ کہتا ہے کہ میں نے کشف کے اندر دیکھا ایک طرف کہتا ہے میں نے منام کے اندر دیکھا اور خود ہی قیدہ کلیہ بنا دیا کہ کشف اور منام الگ چیز نہیں مرزا غلام قادیانی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے روحانی خزین جلد بائیس صفحہ ایک سو اکانمے کے اوپر مگر ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی حالت ایک مخبت الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے پہلے مرزا قادیانی نے منافق اور پاغل کہا تھا اب کہتا مخبت الحواس کہ جس کے کلام کے اندر تناقض ہوتا مخبت الحواس ہوتا ہے فیصلہ کر لو قادیانی یوں کہ مرزا قادیانی کو ان تین میں سے کیا مان مخبت الحواس مان پاغل مان یا منافق مان آگے چوتھی جگہ مرزا قادیانی کیا کہتا ہے روحانی خزین جلد دس ہے صفحہ ایک سو بیالیس ہے کہتا مگر صاف ظاہر ہے کہ کسی سچیار اور اقل مند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہر گز تناکز نہیں ہوتا ہاں اگر کوئی پاغل مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوش حامت کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو اس کا کلام بے شک متناکز ہوتا ہے فیصلہ کر لو قادیانی کہ مرزا قادیانی کوئی پاغل ماننے مجنون ماننے منافق ماننے مخبط حواس ماننے تم نے کیا ماننے ان چار چیزوں میں سے فیصلہ کر تم بتا دو ایک جگہ وہ کہہ رہا ہے کہ منام کے اندر میں نے دیکھا دوسری جگہ کہہ رہا ہے میں نے کشف کے اندر دیکھا اور خود ہی فیصلہ بھی کر دی ہے کہ یہ اور کے بیٹھ جاؤ اور فیصلہ کر لو فیصلہ جو نکل آئے تو وہاں میں بتا دی نا پھر مرزا غلام کا دین جو ہے نا وہ اللہ کے بڑے بڑے اس نے خدای دعوے کیے یہ جو ابھی بات کر رہے تھے کہ خدا کا بیٹا ہونے کی یہ اصل میں یہ عبارت آپ کو ملتی ہے البشرا کے اندر البشرا کے صفحہ نمبر انچاس کے اوپر یہ اسمہ والادی مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے کہا اے میرے بیٹے ولد بیٹے کو کہتی اے میرے بیٹے میری بات توجہ سے سن تو یہ البشرا اور تذکرہ یہ لوریوں نے جو مرزے قادیانی کی وئیوں کو اکٹھا کی ہے نا اس مجموعے کا نام انہوں نے البشرا رکھا ہے اور جو یہ دو نمبر خلیفے کی پارٹی ہے جو خلیفہ ازانی کی جو پارٹی ہے تو انہوں نے جو مرزے قادیانی کے ان وئیوں کو اکٹھا کیا اس کا نام انہوں نے تذکیرہ رکھ ہے تو یہ والی جو عبارت ہے یہ البشرا کی عبارت ہے البشرا کے اندر وہ یہ کہتے ہیں اب سنیں گے جناب آگے سنیں گے آگے بڑھتی ہیں ہا ہا سیرات المہدی یہ صفحہ 66 ہے اور قادیانی وں کی حدیث نمبر جی ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ہم نے کشف اور منام کی بات کی ہے کہ اس کو دیفرینشیٹ کر کہ بتا دیں کہ کیا فرق ہے ہم بتائیں ہم کیوں بتائیں بات وہ یہ کہ ہم کوئی ملازم تھوڑی یہ قادیانی بتائیں یہ قادیانی اسے پوچھا جائے گا بتاؤ بھائی فرق کیا ہے ہم کیوں بتائیں بھائی نہ تم ہمارے دین کو مانتے ہو نہ ہمارے مذہب کو مانتے صفحہ 66 اور قادیانیوں کی حدیث نمبر 1085 ہے کیا کہتے ہیں جی حضرت مسیح موتر علیہ شلوار کے پاس خاکی وردی اور بھوٹ پہنے ہوئے آیا اور سر پر کلہ اور پگڑی تھی وہ آ کر حضرت صاحب کے سامنے جھک گیا سر زمین سے لگا دیا حضور نے اس کی کمر پر تین تھپکیاں ماریں اور وہ اٹھ کر ہنستہ ہوا چلا گیا یہ تھی وہ معاملے کہ مرزا قادیانی جب خدا بن گیا اس نے خدای کے دعوے کر دیے تو لوگوں نے ان قادیانیوں نے اس کو خدا سمجھنا شروع کر دیا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا شروع کر دیا مرزا نے اس کو روکا تو نہیں کہ یہ مجھے سجدہ کیوں کر رہے پڑھ کے دیکھ لیں یہ لوگ جو سجدہ کرتے ہیں یہ مرزا قادیانی کو کرتے ہیں آج یہ جھوٹ بولتے ہیں جی ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ جو عبادت کرتے ہیں یہ مرزا قادیانی کی عبادت کرتے ہیں یہ مرزا قادیانی کے آگے سر جھکاتے ہیں لا الہ اللہ سے مراد یہ کہ کوئی خدا نہیں مگر صرف مرزا قادیانی یہ ہے ان کی مراد کیونکہ این اللہ کا اس نے کہا ہے میں این اللہ میں ہوں این اللہ حقیقی اللہ سچ سچ مجھ کا یقان تو انہ نہیں ہوا اور مجھے یقین ہے اس چیز کے اوپر کہ میں سچ مجھ کا اللہ ہوں حقیقی اللہ ہوں بتائیں نہ لوگوں کو بھے وقوب بنایا ہوئے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا عیسیٰ کو زندہ ثابت کر دو عیسیٰ کو زندہ ہوا ادھر کی چلے عیسیٰ کو زندہ ثابت کر دکھا دو اب قرآن پاک کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور بار بار ارشاد فرماتا ہے کسی ایک جگہ اللہ نے ارشاد نہیں فرم بار بار حضرت جی بار بار سورہ البقرہ آیت ایک سو سترہ ہے سورہ علی عمران آیت سنت آلیس ہے سورہ علی عمران آیت ففٹی نائن ہے سورہ الانام آیت تیہتر ہے سورہ انہل آیت چالیس ہے سورہ مریم آیت پینتیس ہے سورہ یاسین آیت بیاسی ہے سورہ غافر ہے آیت اٹھ سٹھ ہے کیا فرماتا ہے میں صرف سورہ یاسین کی آیت بیاسی آپ کو پڑھ بتا دیتا ہوں شار خدا کی بنا کتنے جھوٹ بولے گے مفتی صاحب مفتی صاحب کیا یہ کیا ہے تو ترجمہ میں کرنے لگا تھا اللہ ازا فاضل بنیل گی اس کا ترجمہ یہ اتنے انفرمیشن آپ نے دی یہ کیا ہے مطلب کہ کیا کیا کہ جاتے ہیں محترم ہوسٹ مجھے اجازت ہے بات کرنے کی مجھے کسی نہیں بات سنی بات مل کر بھائی ابھی تم تھوڑی دیر پہلے کہ ون وے ٹریفک چلا و اب تمہاری بات پہ ہم عمل کر رہے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو حضم نہیں ہوتا کیا ہو یار تم کا دی نہیں نہ ڈی بیٹ کرتے اللہ دفاظل بریل بھی کند الیمان کے اندر اس کا ترجمہ کرتے اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا تو وہ فوراں ہو جاتی ہے سیم یہی بات مردہ قادیانی کہتا ہے روحانی خزین جلد بائیس ہے صفحہ ساتھ سو چودہ کے اوپر آپ نے کچھ ایسے شریر قسم کے لوگوں کو موڈی ریٹر بنایا ہو ہے وہ آپ کی اجازت کے بغیر اس قادیانی کو اٹھا رہی میں نے سب کو اٹھا دیا بی ساب آپ نے موڈی ریٹر کے اوپر توجہ کر یہ مجھے نہیں پتا با آپ نے کس کس کو بنایا ہو یہ الجن جو ہو رہی ہے کہ کچھ شریر بندہ ہے وہ آپ کی اجازت کے بغیر اس کو بار بار کال پہ لے رہے تو ہمارے اندر بھی منافقین کن فیقون اے مرزے قادی یعنی کذاب دجال فرڈیے جب بھی تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو بس کہا کر کن تو فیقون وہ کام فورا ہو جائے کرے گا جو کام اللہ کو زبا تھا اللہ کی صفت خاص تھی وہ مرزا قادی یعنی کہتا ہے وہ مجھے وہی نازل ہوئی ہے وہ تو میں کام کر سکتا ہو اب ذرا غور کر لیں پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں آیتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں ان کے علاوہ کوئی اور مقام نہیں ہے جہاں پر اس چیز کا تذکرہ ہو کن فیقون یہ ٹوٹل آیات تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہر جگہ اللہ نے اپنے لئے یہ کہا کسی نبی کے لئے بھی نہیں کہا آدم علیہ صلی اللہ علیہ لے محمد عربی صلی اللہ علیہ و سلم تک کسی ایک نبی کے لئے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ کن کہیں گے تو فیقون وہ کام ہو جے بتائیے شرک اور کس کو کہتے ہیں بتائیے شرک کس چیز کا نام ہے اچھا مجھے بتائیے کہ جب مرزے قادیانی کو کن فیقون کی صلاحیت مل گئی تھی تو اس کو دن و رات میں سو سو دو و ٹٹی موتر آتی تھی اس نے کن کیوں نہیں کہا تو اس کی ٹٹی موتر رکھی کیوں نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کن کہتا فیقون اس کی ٹٹی موتر فوری طور پر رکھ جاتی اس کو سولان دن تک اس کا نشان رہا کہ اس کی مقد سے خون آتا رہا تو وہ پہلے دن جب خون آیا تھا تو وہ کن فوری طور پر خون رکھ جانا چاہیے تھا اس کی ٹٹی موتر رکھ جانی چاہیے تھی اس کو مراک کے پاگل پنی کے دورے پڑتے تھے مرگی کے دورے پڑتے تھے وہ رکھ جاتے وہ ضیابت اس کا مریض رہا وہ فوری طور پر اس کا مرض رکھ جاتا وہ نمرض تھا نمرضی کا مرض تھا اس کی مردانہ قوت ختم ہو گئی تھی کن فای کون کہتا تو فوری طور پر وہ مرض بن جاتا وہ محمدی بیگم کے لئے ترست تھا رہا جس کے لئے اس نے نعرے لگائے تھے کہ یہ میری آسمانی منقوع ہے اللہ نے اس کا نکاح کروا دیا تو وہ کن کہتا تو وہ اس کے گھر میں ہوتی جیسے تخت بلکی سپوری طور پر وہ سب برخی یارے حاضر کر دیا تھا پلک جگ پکنے سے پہلے تو مرزا بھی کہتا نہ کون محمدی بیگم اس کے گھر میں حاضر ہو جاتی وہ تو اس کی حیض والی شلواریں مگوا کے سونگا کرتا تھا اس کو یہ حیض کی شلواریں بھی سونگنے کی نوبت نہ آتی شرک اور کس چیز کو کہتے کس چیز کا نام شرک رکھا ہو ہے حوالے تو پھر بڑے ہی ہیں میری آجز کی پوری کتاب ہے اس موضوع کے اوپر قادیانی توحید یہ سارے حوالے ایک سو کے قریب حوالے آجز نے اس کتاب کے اندر اور کتابوں کے اصل سکین لگائے اور جس سے ثابت کیا ہے کہ قادیانیوں کا جو خدا ہے وہ مرزا قادیانی ہے قادیانی جو کلمہ پڑھتے کلمہ کا پہلا جو توحید والا اس کے اندر مرزا قادیانی کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ یعنی کوئی خدا نہیں مگر صرف مرزا قادیانی خدا نہیں کوئی اور خدا نہیں بگیر بگیر مرزا 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 قادیانی مرزا 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 آپ نے دو پہ نیچے اتارا میں نے بلکل غصہ نہیں کیا کیونکہ آپ کا رائٹ تھا اب مفتی صاحب نے قانون توڑا ان پہ نیچے اتار کے دوبارہ اوپر لے لے جائے لیکن ان کو سلام ملنی چاہیے انصاف کا تقاضہ یہ ہے بات سنے آپ نے جواب دینا جی آپ نے ابھی تو بات شروع ہونے لگی ہے ابھی دیکھیں بات شروع ہوتی ہے ابھی جو میں نے آپ سے بات کی ہے اس کو آپ کھا بھی گئی ہے دیکھیں میں جی بات سونے لیم بھئی نہیں ابھی جو میں نے بات کی اس کا جواب تو یہ نہیں ہے جو آپ مجھ دے رہے ہے میں دیتے جواب دینا بہت آسان ہے میں ان کو اتار کے اوپر لے لوں اگر میر سلیم ہو آپ کی براد پر تو مطلب کہ یہ وہ ہے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں ان کو نیچے نیچے نہیں بڑے آدمی ہیں بڑا نام ہیں ڈیبیٹ کروائیں کوئی کروانی ہے کہ نہیں ابھی چاریس بندوں نے سنیا کہ آپ نے مجھے کیا جواب دی ہے مفتی صاحب رام سے بیٹھے آپ دس پندرہ منٹ لگاتار بول رہے ہیں کیا ہوگی آپ بلگاتے گھنٹے سے بور رہے آپ سن لے نا بھائی میں تو کبیٹ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ کوئی اصول قانون کوئی انصاف کا تقاضہ ہونا چاہیے کوئی ایسی براؤڈ ہونی چاہیے جو کم از کم یہ تو نظر آئے نا جو منہ انصاف کر رہے اب آپ کے سامنے ایک ہلکی سی مثال آئی ہے میں نے بات کو کٹا اور آپ نے مجھے نیچے اتارا دو دفعہ اتارا وہ ہی کام انہوں نے کیا میں نے آپ سے جواب کس نے مانگا تھا بھائی جب مجھے اتارا گیا تھا تب بھی یہ کچھ نہیں پار رہے تھے یہ لیکچن دے رہے تھے تو میں بیچ میں بولا تھا بولا بھائی آپ کیا کر رہے تھے تو بلال بھائی آپ میرے خیال میں میری بات کی ٹھیک سے سمجھ نہیں آرہی میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں شروع سے میرے خیال میں سمجھ آجائے گی میں نے ایک قانون بنایا کہ ہمارا یہ میرا کیمرہ کس نے آگیا 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 یوسوی بھائی سے ہوگا گلتی سے یوسوی بھائی آپ نے کیا ہے کیمرہ گلتی سے ہوگا ہوگا نہیں نہیں میں کہا کہ آپ کے موڈی ریٹرز میں کچھ پرابلم ہے حلیم صاحب کافی پھول جھل کٹھے کر لی آپ نے ماشاء اللہ حلیم بھوش راب موڈی صاحب آپ کو گفت رہا حلیم صاحب جواب آپ ہی نہیں دے رہے اور کیمرہ میرا بھی میوٹ ہو رہے ہے اس سے پہلے کہ میرا کائمرہ میوٹ ہو جائے یا مجھے نیچے اتار دیا جائے جواب ہی دے دیو کہ مردہ جی کہتے ہیں کہ مجھ کو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے اور یہ صفت خدا کی طرف سے مجھ کو ملی ہے تو زندہ کرنے اور مارنے کی جب دو انسان بات کرتے ہیں تو اس طرح بٹے رہ آج میری آواز نہیں ٹھیک آرہی آپ لوگ کو اب ٹھیک ہے اب ٹھیک میں جگہ تھوڑی چینج کرتا ہوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب دو لوگ بات کرتے عرض صرف یہ کر رہ ہوں کہ جب دو لوگ بات کرتے ہیں تو بات کرنے کی کوئی تحزیب ہوتی ہے کوئی مینرز ہوتے ہیں ایسے نہیں کرنا آپ جی آپ الزامات پہ الزامات لگاتے جائیں پہلی بات اب سمیٹی نہیں گئی ہاں جی تو مفتی صاحب جو آپ نے پہلے باتیں کی ہیں سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ہوس کا اور ان دوستوں کا جنہوں نے موقع دیا چلیں یہ تھوڑی سی نائنصاف انہوں نے کی ہے کہ آپ کو نیچے نہیں اتارا ورنہ منصفی کا تقاضی یہ تھا کہ آپ کو فوراں سے پہلے نیچے اتارا جاتا لیکن میں ابھی بھی امید کروں گا ہمارے بلال بھائی سے کہ مرزا صاحب ایک بڑی انہوں نے اکثر بات کرتے ہیں مرزا صاحب محمدی بیگم کی شروار ہے اس مفتی سب حوالہ دے مجھے جی غلال بھائی مجھے تھوڑا سا فسیلیٹیٹ کیجئے گا مجھے ٹو دی پوائنٹ اس کا حوالہ چاہیے مجھے اور نہیں چاہیے مرزا صاحب آپ کریں مال جی یار بلال بھائی ابھی کوئی سمجھ لے ریکارڈنگ کتنی ہوئی ہے پہلی دفعہ میں آج آپ کی براد پہ آیا ہوں انچاس منٹ کی ریکارڈنگ ہوگی یہ تو ان انچاس منٹ میں آپ میرا مزاج نہیں سمجھ سکتے ابھی تک مرزا صاحب میں نے مرزا میں نے ان کو اوپر نہیں بلایا پہلی تو بات یہ میں اپنے موڈیریٹر کو سیٹ کریں میاں آپ کو بات نہیں سمجھ آرہی کچھ منافقین کچھ ہیں آپ کی براد میں موڈیریٹر بنے جو یہ رنگ میں پنگڑ آرہی ہیں وہ دیکھیں ان کو چیک کریں اچھا ٹھیک موڈیریٹر تو اٹھا دو منٹوں کے اندر میں نے جانچ پڑتال کر دی کیا چل کیا رہے ہے کیا معاملات موڈیریٹر آپ جیسے آپ شرائط جو تیہ کرنا چاہتے ہیں آپ خود کر لیں شرائط کیا دو ٹوک میں نے کہ انہی کے اوپر پھینکیں اور ان کو کہیں موڈو تیہ کرو اور منٹ تیہ کرو اور ٹوٹل ڈیویٹ کا درانیہ کتنا ہوگا یہ تین چیزیں ٹھیک ٹھیک علیم بھئی مائی کون کریں سرہ یہ اب آپ نے میری بات سنگی بائش پورا کرنے کے لیے میں ادھر نہیں بیٹھا میرے پاس یہ تاریس منٹ ہو گئے ہیں اٹھالیس منٹ تیس منٹ یہ بول چکے ہیں اب میں نے ان سے ایک سوال کی ہے یہ ضروری نہیں ہے ساری خواہشات کا پورا کیا جائے ٹھیک ہے اور مفتی صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے آپ یہ تو مفیس صاحب نے فرما دیا کہ ان چارس منٹ ہو گئے اور آپ مفتی صاحب سے بات کرنی تو آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں موضوع کر لیں اگر آپ اس لحاظ سے بات ان سے نہیں کرنی تو آپ پھر چلے جائیں جب آمر بھئی یا کوئی اور آئیں گے کیونکہ وہ زیادی بات ہے ان کا مزاج اور متسابقہ اور ہے تو اب ان سے بات کر لیجی یہ مزاج دیں ٹھیک میرے خیال سے یہ بات آپ لوگ کے نہیں ہو سکتے گی ٹھیک حریم بھئی آپ جا سکتے ہیں بعد میں پھر جب آئیں گے تو پھر آپ کر لیجی گے اگر آپ کوئی سوال کرنا ہو انڈیا میں آئی ہے ملیشہ میں انڈیا ہے اب میں آخری یہ بات بتاتا چلوں مفتی صاحب پنکچر ہو چکے ہیں جی اسلام علیکم اللہ حافظ اللہ حافظ ٹھیک جو آپ نے سوچ نے ہے اپنے صاحب سے سوچ لیں یہ کتنی دفعہ آئے ہیں اچھا اللہ حافظ تمہیں کہنا چاہیے مرزا کہتا تھا میرا خدا کا نام کالا ہے کالا ہے کالا حافظ کالو حافظ یہ کہنا چاہیے تمہیں اللہ حافظ کہاں سے ہو گیا تو یہ لاش حافظ اور کالا حافظ اور وطر حافظ اور آج حافظ کیونکہ پانچ خدا ہیں تم لوگوں کے وہ والے حافظ کدھر گئے وہ والے حافظ کدھر گئے وہ کادیانیوں وہ بولی گئے یہ لاش کو یہ لاش بھی پتر تو نگالا کردہ ہوں خدا دے لیکن من کدھر تسی استعمال نہیں کر دے اللہ حافظ تمہیں کہنے چاہیے کالا حافظ جتنے تمہارے چکر لگے ہیں آنی جانی کے اندر اللہ حافظ میں تو اتنے خدا تمہیں بدلنے چاہیے تھے پہلی دفعہ تم کہتے لاش حافظ دوسری دفعہ کہتے کالا حافظ تیسی دفعہ کہتے کالو حافظ چوتھی دفعہ کہتے آج حافظ پانچ دفعہ کہتے ابھی جو گے ہو نا تو تمہیں کہنا چاہیے تھا وطر حافظ پانچ خدا بھی پوری ہو جاندے تھے اے تو اڈر اکیتہ بھی سانو پدا چلا جلد بی صفحہ چار سو نو کے اوپر کہتے ہیں میرے فرقے کہ لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا مو بند کر دیں گے یہ ہے تم لوگوں کے دلائل اور علم اور معرفت کے کمال ایک چیز کا جواب نہیں ہے تم لوگوں کے باس جواب تو ایک آدھی نہیں ہوں میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے راؤنڈ بورڈ ساری دنیا سن رہی ہے راؤنڈ بورڈ کوئی بیس کے قریب حوال آ جات تو دیئے ہوں گے چلو بیس نہیں کرو دس کر لو دس کر لو چلو دس بھی نہ کرو پانچ کر لو اے ان پانچ میں سے کسی ایک جو آپ تم نے دیا ہو ایک اینی ون جب کہ یہ وہ کتابیں تھیں جو میں نے ابھی پڑھ پڑھ کے سنائی ہیں یہ الفضل اخبار ہے اور پانچ جون ہے انیس سو چوتیس کا شمارہ ہے صفحہ نمبر چھے کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موتر لحش انوار کی کتابیں قرآن کی تفاصیر ہیں یہ قرآن کی تفسیریں میں نے پڑھ پڑھ کے سنائی ہیں کتاب کا نام ہے انوار العلوم جلد پانچ صفحہ پانچ سو ساٹھ کہتے ہیں جو کتابیں کیسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے ان کے پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتی ہیں چنانچہ حضرت صاحب کی کتابیں جو شخص پڑھے گا اس پر فرشتے نازل ہوں گے اوہ یہ فرشتے نازل ہو رہے تھے ان کتابوں کے اوپر تم نے جن کا جواب ہی نہیں دیا مرزا قادیانی کہتا ہے روحانی خزین جلد دس صفح باسٹ کے اندر کہتا ہے لیکن اگر کوئی اس کے برخلا مدعی ہے تو ہماری کتبے مصوفہ سے ہماری کتبے مصوفہ سے ہماری کتبے مصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرے ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے مرزا کے اندر سے مجھے سچا یا جھوٹا کرے اور جو میری کتابوں سے میری کتبے مصوفہ سے مجھے سچا یا جھوٹا نہیں کرتا تو وہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے مرزا کی کتابیں میں نے کھول لی یہ اور کسی ایک چیز کا جواب کہ بک 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 کے علاوہ یہی ہے جواب جی مارا اپنے پھول کٹھے کرنے آیا تھا ٹائی تین ازار پھول کٹھے کر کے کوئی پنچ چھوٹی دیاڑی لا کے نکل گئے نہیں دیاڑی کا یہ ہے ازار ہمارے پر لگا رہتے ہیں کہ آپ نے یوٹیوب کرنا ہے ملد صاحب اصل میں یہ یہ یہی تو مسئلہ ہے کہ مطلب یہ کہ انہوں نے یہ تکان دار ہی رکھی ہوئی ہے کہ بک 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 کرو اور دیاڑیاں لگاؤ اور یہ الزام دوسروں کے اوپر لگا تو جی وہ تم نے کاروبار کھولنا ہوا ہے کاروبار ہم نے کیا کہ تم کیا اب ہی ثبوت آدھر ہے کوئی ساتھ آٹھ داس ڈالر تے توں بنا گیا نا میرا پتر دیاری لگ گئے تیری پنجی تری ڈالر بنا گئے نہیں پنجی تری اچھا ہو میں نہیں پتا کلکولیٹ کرنا کنے بن دے پنجی تری ڈالر لے پاکستانی تو بن جانے ملک صاحب تقریبا کوئی رون بورٹ وہ دیکھو ان کے پھول دیکھو رون کوئن فارڈ لگ جی بے تسلیم تائم سیٹ کرنے میں راضی ہوں میں مفتی سیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں میری بھی ایک شرط ہے چھوٹی جی مفتی صاحب کی شرائز ماننے کو تیار ہوں میری شرط یہ ہے کہ مفتی صاحب اپنے ڈگری دکھائیں گے چیک کروائیں گے کہ مفتی ہیں کہ نہیں ان کا لیول بھی ہے مجھ سے بات کرنے کا ایک نہیں محمد کریں یہ پچاس بندوں کے بیچ میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں میں دعویٰ کر رہا کہ آپ جالی مفتی ہیں جواب آپ کی پاس ہے کسی کی پاس جواب مہ کے بچے نے دودھ پی ہے مفتی صاحب کی ڈگری آگے سچی ثابت کرے چلو مفتی صاحب شو کرو شو کی مفتی صاحب مفتی مفتی جالی مفتی ہے میں دعویٰ پیش کر رہا دو جواب مفتی صاحب تنظیب سے بات کرتے نہیں مرزے پچھوارے جو نکلے آسی جلی مویز نشان پچاسی نمبر مویز جلی آپ تھوڑا فسیلٹی روک جو میرا پتر ستھی انگلی نکل 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 تیرا پتا کھل اپنا میرا تصویر دوسرا روک نہیں اپنا ہمارا مناظرہ تح کروائیں ہمارا مناظرہ مناظرہ دا پتر نہ ہوئے تھے پلیس مناظرہ کروا دو مناظرہ کرنا ہے پہلے مرزے کازیانی دا خون دا پچھوڑا ہے جو خون تے رکھو مناظرہ کرنا ہے مینر ان کو کچھ ہوگی ہے دیکھ لو گیرینہ پڑے مرزے کازیانی دا پچھوڑے دا کوئی ایک بند ہے کوئی ہے خون رکھے مرزے کے پچھوڑے کا کوئی مناظرہ کروا سکتا ہے میرا ساری شرائط پیک رہا ہو ساری میر بانی ہے میں دخواست کرنا میرا بہت دلگار رہا ہے مقصد مناظرہ کرنے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اب آج میں آجائے میر بانی ہے کرو یار میرے میں اب چاروں مناظرہ کرنے کو میں کہتا ہوں کہ میں آج مفتی صاحب سے مناظرہ کرنا ہے میر بانی کرنا ہے آپ نے دیاری دری لگانی ہے پچھوڑے سیس بیورو تو آپ نے بنا دیاری کتنے ہوئے ہیں مفتی صاحب ہے یہ نا اس سے مزید رہی بڑھنی ہے کم نہیں ہوگی مفتی صاحب نے یوٹیوب چلانا ہے اور یہ وہ تو دیاری تو آپ لگا رہے ہیں دنیا نے دیکھو یہ ٹرو سرچر باجی کی میر بانی نہیں ہے انہیں میری دیاری لگا دیا مجھے نہیں پتا میں نے آج رہا کر رہی کرنا ہی کرنا ہے مفتی صاحب سے زیبراہ آگیا آپ سب لوگ دف یورو اور آگے اور نہ ٹرو سرچر باجی نہ بیجو مفتی صاحب آپ بڑی سکرین پہ آئے آپ مفتی صاحب آپ بڑی سکرین پہ آئے مفتی صاحب آپ بڑی سکرین پہ آئے مفتی صاحب واپس آئے آپ کو جواب دے دیتے ہیں آمد بھائی آگئی نہیں آپ سے کیوں لینا بھائی آپ ہوسٹ ہیں آپ نے ہمیں فسیلیٹیٹ کرنا ہے مجھے نہیں پتا یار میں نے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے آپ مفتی صاحب کو پردوں میں چھپا رہے ہیں وہ تھتھے ہیں مفتی صاحب آپ کے پہلے آپ اپنی بات سے رجوع کریں دنیا نے دیکھا دیاری کس نے لگائی ہے دیکھو دیاری یار میری گلتی سے ٹھیک ہو گیا یار اب کمانے دروڑے پیسے مجھے لی گلتی نہیں ہوسٹ ہے ترینی ملازرہ کٹھے ہو ہیں مفتی صاحب ملازرہ کٹھے ہو ہیں یہ ڈالر بنا دی ہے آپ نے پچاس ڈالر بنا دی ہے آپ نے پچاس ڈالر مفتی صاحب کو گفٹنگ کریں گے بھائی سب چپ کریں آمن عزید بھائی آگنی ہے مفتی صاحب مفتی صاحب آگے نہیں دنیا نے تو یہاں پر آپ نے آتے ساتھ الضام لگایا میں یہ جالی مفتی ہے ثابت کروں گا آپ نے جاتے ساتھ الضام لگایا ملک صاحب سبوت آ چکی ہے سبوت نہیں دیکھیں ہم لوگ ختمی لبوت ہے کام کا ہاں جی میں دا بھائی میری شرائطہ کراؤ دو دو منٹ کا ٹائم ہوگا دو منٹ میں دو جی جو آمد نظیر صاحب آگے جی اسلام علیکم آمد بھائی آتے ساتھ انہوں نے مفتی صاحب پہ الزام لگایا کہ آپ یہاں پہ دیاری لگانے بیٹھیں دیاری آپ لا رہے نے پٹاس یورو کٹے کرنی ہے پبلک نے دنیا نے ستر بندے نے دیکھا ہے جس کے پھول جیتا وہ جیت گیا کہ آپ مرزا صاحب کے نام پر پیسے بناتے ہیں ستر بندے نے دیکھا ہے بھائی بھی بات یہ ہے ان دنوں میں بندے کو بات دیکھ کے کرنی تاہیے جو کل پسو سے حالات بنے پڑے ہیں بارتیس صاحب نے جو اعلان کیا ہے تیرہ بندوں نے سوچل میڈیا یہاں پر طب ائرسلام قمول کرنے کا جو اعلان کیا ہے دو فیملیاں دو نسلیں ان دو نسلوں سے کتنا فائدہ ان کو ہونے والا تھا کتنا نقصان ان کا ہوا ان ساری بات ان کو مد نظر رکھچر بات کیا کریں دیکھا کریں اگر بندہ کے پہلے ہی اقلاب ہونا ہوا آیا ہے تو اس کے ساتھ آپ برابری قصصہ پر بات نہ کریں بڑا سا جرمی سے ہلکا ہاتھ رکھیں لیکن وہ تو پہلے بیچارے تپے ہوئے ہیں اور پریشانی ہے اس طرح ان کے لہجے سے بھی یہاں ہے اور جو محول بنا ہو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو وہاں پر تو جہاں جو بھی براد آپ کھول کے دیکھیں گے نا تو یہی ماتم جاری ہے ہوئے 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 بس میں پہلے ہی کہندہ ساں اے خوشکو پتہ ہے نچاڑ جانے میں کہتا تھا اے خوشکو پتہ ہے کھلک کہہ رہا تھا ناصر بھٹ کہہ رہا تھا جب اس نے گالیاں دیں نا ہمیں مجھے اسی وقت پتہ لگیا اب یہ اعلان کرے گا اب یہ اعلان کرنے لگا ہے جب اس نے گالیاں دیں ساکھی نے تو مجھے پتہ چل گیا کہ اب یہ اعلان کرنے لگا ہے ان کے حالات کئی روز سے دگرگوں چل رہے ہیں آپ کی بس اپنی مہربانی ہے کہ آپ بات نرمی سے کریں ان کے حالات کے پیسے نظر یہ نہیں کہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے انداز میں تبدیلیں کرنے مخالف کے حالات میرے بھائی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا مجھے تو میں تو آپ کے علم میں بہت کم ٹک ٹاک پہ آتا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ کس براد پہ کونسی بات اور کونسے قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں کونسی قادیانی فیملیاں مسلمان یا کیا ماتم بچھا ہوا ہے قادیانی برادوں کے اوپر مجھے کتھ بھی نہیں پتا کوئی آپ تھوڑا سا بتائیں ان کا فرض تھا نا مسلمان بھائیوں کا فرض تھا نا پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے کہ مفتی صاحب آگے حالات بہت خراب چل رہے ہیں تو پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے پھر آپ کو علیم صاحب نے میں موقع نہیں دیا وہ کہتے ہیں میں نے مفتی صاحب سے مناظرہ کرنا تو ہم تو پھر بیچ میں بولے ہی نہیں ہے کیونکہ شرط یہ دی جو بھی بولے گا اس کو نیچے اتار دیا جائے گا لیکن عامر بھائی آپ کی براڈ کا ہمیشہ سے ایک اصول رہا ہے اور بڑی منصف زاجی دیکھی ہے آپ لوگوں کے ہاں اس طور پہ اس براڈ جہاں پہ ملک صاحب ہوں میوسوی بھائی ہوں عامر صاحب ہوں ایک آپ لوگ کی ایک روایہ چلتی آ رہی ہے اور ہم اس کو ہمیشہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اس ہوسٹ نے میرے ساتھ دو دفعہ زیادتی کی گئی ہے زیادتی ہے ایسی انہوں نے کیا کہ مجھے انہوں نے بات کاٹنے پہ نیچے اتارا ظلم کیا انہوں نے مفتی صاحب نے بھی وہی حرکت کی اور میں نے جب ان کو کہا کہ دیکھیں اب مجھے آپ لوگوں نے ڈراب کیا مفتی صاحب نے یہ شرط بھی رکھی کہ اگر یہ کاٹے گا تو اس کو نیچے اتاریں گے جب مفتی صاحب نے وہی بات کی تو مفتی صاحب کو نیچے نہیں اتارا گیا میں نے اس پہ اتجاج کیا میں نے کہا جی مفتی صاحب صاحب میوٹ لگائیں آواز ڈبل ہو رہی ہے تو میں نے جب ان پہ اس بات پہ اتجاج کیا عامر بھائی کہ یار انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ مفتی صاحب کو نیچے اتار دیا جائے اب یہ دو تین دفعہ یہ کٹ چکے ہیں چلیں ایسے نہ کریں ہمیشہ کے لیے نہ اتاریں ان کو نیچے ڈراب کر کے دوبارہ لے لیں تو ہوس بھائی نے مجھے یہ جواب دیا کہ بھائی دیکھو یار وہ ہیز والی شلوار والا ہوا اللہ میں لگے ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں آپ کہہ رہے تھے ہیز والی شلوار ہوا اللہ پیش کریں کوئی تحضیب نہیں ہیز والی محمدی بیغم کی ہیز والی شلوار منگوا کے جو مردان صاحب سنگا کرتے تھے تو سنگا کرتے تھے وہ خموش ہوا آپ کے بڑے آ چکے ہیں بڑے بیٹھے ہیں آپ ان سے بات کر رہے ہیں نہیں تو آپ پہلے تو مجھ سے شرائط نہیں کر رہے تھے نا یہ کوئی شرائط ہے ہوں گی بھی بات کریں گے ہم مفتی صاحب شرائط سے بات ہوگی جب بڑے بیٹھے ہیں آپ لوگ مفتی صاحب جب بڑھے بیٹھے ہو تو ان سے بات کر لینے گے آپ اپنا فرض ادا کر دیں مفتی صاحب آپ اپنا دے دیں فرض ادا کر دیں آپ صبر کریں شرائط کریں شرائط کریں شرائط کر دکھا دوں آپ کو میں اس وقت کا تلاش کر رہا تھا ان کے اوپر انہوں نے ایک بڑا اتراز کیا جی کہ تو نے یہ جو بات کی ہے کہ حیروری شلوار محمدی بیگم کی تو اس کا حوالہ سے کہا تھا یہ دن تو بات ہوگی آپ نے تو بڑا بازو نکال کے کہا تھا جی وہ حوالہ لے کے ہو کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں نہیں تو آپ مجھ سے کیوں نہیں آپ کہہ رہے کہ وہ حوالہ لکھاؤ جو میں آپ کے بڑوں سے بات کر رہا ہوں مکمل کرنے دو وہ بڑے ہیں اور ہوس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ سے عمر میں ملے ہیں مفتی صاحب یہ ہیٹرک ہوں گئی ہے ملوں باتی میں یہ آپ نے ہیٹرک کر دیا ہے میں بار بار سن رہا ہوں مفتی صاحب مجھ سے بڑے ہیں میں ان سے عمر کے لحاظ میں میں آپ آبت PRESnte امبر من B امر میں بڑے ہیں عمر کے ات grated ہیں اسکے اتivi 가 کہا کے لحاظmates کے لحاظ سے بڑے ہو روتبے کے لحاظ سے بڑے ہیں اس بڑے نہیں ہوگی اب بات آپ سے ہوگی عمر کے لحاظ سے گوون بڑھے ہیں عمر کے میرے سال زیادہ ہوں گے اس سے بڑے ہیں بھائی بتا رہا ہوں جالی ہے ابھی ثابت کرتا ہوں جالی مولوی ہے یہ ثابت کرتا ہوں مرزید مرزید نمبر پچاسی اپنے میں بات آتی ہے تو مرزید صاحب کے بیش چھپ رہا ہے اور مفتی صاحب ابھی آپ پہ بات کر رہے ہیں آپ سے تو مجھے یہ امید نہیں ہے آمیر بھائی مجھے بولنے نہیں آپ دے رہے میں کہہ رہا ہوں آپ سے پہلی بات ہی کر دیئے کہ وہ رتبے سے بے بڑے ہیں میں بتا رہا ہوں جالی ہے یاد صاحب نے کہتا ہوں وہ کا تو مجھے دور آئے نہیں ہیں وہ مجھ سے بہتر ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ بلال بھائی نے آپ کو نیچے اتارا ہے تو آپ نے ان کو بتانا تھا نا کہا جار ان کو تیری دو ٹکیاں تیری دو ٹکیاں دی نوکتی میرا لاکھوں کا ساون جائے تیری دو ٹکیاں دی براڑ ہے آپ کو بتائیں انہوں نے جواب کیا دیا مجھے آگے سے بڑا مزار جواب ہے کہتے کہتے جی میر سلیم اندازے تو فر اونو تلے لاندہ اس کا جواب لگاو اس کے اندر بھی قسم سے ایک شکست چھپی ہوئی ایک شکست ہے جواب بلال بھائی اس جواب کے اندر بھی ایک شکست ہے جالی اور شاتمیت صرف دو ایسے یہ انسر ہیں جن کی وجہ سے آپ کسی کو نیچے اتار سکتے ہیں ورنہ آپ اپنی براڑ سے کسی کو نیچے نہ اتاریں آپ میں کیا ان سے کم چرب زبان بندے ہیں کیا ان سے کم اگر وہ ہلا گلا کرتے ہیں شور یا اگر وہ تپے ہوئے ہیں تو تو بھی آپ نے ماشاءاللہ اب مفتی صاحب کو پہلے بتا دیتے کہ وہ تپے ہوئے ہیں تو پھر شاید مفتی صاحب اس لحظے سے بات نہ کرتے گلتے تو آپ کیا آپ نے ان کو اپ ڈیٹ نہیں کیا یہ بات نہیں احمد بھئی مفتی صاحب نے کہا کہ اگر میرے ساتھ بات کرنی ہے تو موضوع ٹیک روٹ ٹائم ٹیک روٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یوسیو بھائی آپ نے پہلے بھی حرکتیں کی ہیں ایک دن پہلے بھی آپ نے مفتی صاحب پہ بات آئی پھر ہم سارے چپ کر جاتے ہیں پھر مفتی صاحب کو بات کرنے لیم صاحب نے آسے کر رہے گئے تھے یوسیو بھائی آپ نے انٹرفیر کیا اور مفتی صاحب کو بچا کے لے گئے اب آپ پھر وہی حرکت کر رہے ہیں کوئی بھی نہ بولے سارے میوٹ کر لیں ان کو لیم صاحب کو بولنے باقی ہے کہ ان مفتی صاحب نے ایک شرط ایسی رکھی گالیاں دیں مفتی صاحب کو گالیاں دیں دس پندرہ گالیاں دیں اوپر نیچے میں گالیاں نہیں بات کروں گا آپ کے مفتی بولیں گے بیچ میں آپ گالیاں دیں وہ نہیں بولیں گے آپ گالیاں دیں گے تو بھی وہ نہیں بولیں دیکھ گالیاں اچھا میں گالی تو نہیں دی یہ مجھے بھی ایک میسیج آیا ہے وہ کونفیڈینشل ہے میں نام تو نہیں دوں گا کس کا ہے لیکن انہوں نے کہا یہ پوٹی والا مفتی ہے تو وہ ان کی ایک ویڈیو ہے یہ میں کہا رہا ہوں گالیاں گالیاں گردی گردی گالیاں مجھے پڑھ کے آسی آگئی ہے عامر بھائی انہوں نے دو سے تین دفعہ آج کے دن کے اندر ہی کہہ دیا کہ میں بات ایسے کروں گا جب ٹائم تیہ ہوگا اور یہی ان کی شرط تھی اس شرط کے اوپر میری ان سے بات نہیں تیہ ہو پائی تو مجھے حوث بھائی نے کہا کہ علیم صاحب آپ تشریف لے جائیں عامر بھائی آئیں گے تو پھر آپ آ جائیں آپ چلے جائیں براؤڈ سے مجھے حوث صاحب نے جب حکم کر دیا تو پھر ظاہری بات ہے کہ مجھے جانا پڑ گیا پھر مجھے خیال آیا کہ میدان تو خالی چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے اور خاص طور پر ان مفتی صاحب کو جن کی دگرییاں بھی جا لیں اور جو اصلی مفتی بھی نہیں ہے اور یہ ثابت شدہ ہے اور یوسفی جیسے بے وکوف ان کو بچانے کے میں لگے ہوئے یوسفی کو بھی گالیاں دیں گندی گالیاں دیں گندی گندی یہ ٹھیک ہے دے رہو نا احمد کریں ہاں ہاں میں کروں گندی گالیاں دیں ہلکی نہ گالیاں دیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا تو یہ جو مفتی صاحب ہیں میں نے واپس آیا تشریف لے کر آیا حاضر ہوا سوری ماز تشریف نکل گیا آپ تشریف جب واپس لے کر آئے حاضر میں نے میرے مجھے تشریف نکل گیا تکہ میں باہت سے رجوع فرماتے ہو جب آپ واپس تشریف لے کر آیا جب واپس تشریف لے کر آیا مفتی صاحب کو میں نے کہا مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے لیکن انصاف کا بطقاضہ یہ ہے کہ ایک شرط میری بھی ہے انہوں نے کہا بتائیں میں نے کہا جی اپنے ڈگری چیک کروائیں تو ابھی آپ سے بات ہوتی ہے اب میری اور ان کی بات یہاں پہ گئی ہے ان کی شرط میں مان گیا ہوں اب ان کو کہیں یہ میری شرط بھی مانیں اور میرا اور ان کا مناظرہ کروائیں اب تو مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ مفتی صاحب کو پہلے تو پتا نہیں تھا کہ آپ کے حالات کس طرح کے چل رہے ہیں لیکن اب مفتی صاحب اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں ان کو پتا چل گیا کہ آپ کے حالات دگر کو نہیں 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 اب ان کو پتا ہے کہ والی بارس آگے ہیں اب انصاف کی بات ہوگی بڑے آگئے ہیں اب اس لیے رام سے چکتا ان کو کسی نے پہلے پتایا نہیں تھا کہ مفتی صاحب کے آپ پر حالات کیا چل رہے ہیں میرے بھائی شبری سنائے مفتی صاحب کو چھوڑیں یہ تو چلتے رہے ہیں وہ میں نے تھوڑا سا ان کو خلاصہ سنا دیا ہے کہ وہ ہمارے ساکی بھائی ہیں ان کو ویسے تو انہوں نے تین مہینے پہلے ہی ہماری طرف بھی دیا تھا تکے دے کے تین مہینے نہیں بلکہ چھ مہینے والے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ چاہو تو آمار دا پان جائے جاو دے مام میں کل جا کے بو تو وہ آگے ساکی صاحب اپنا بوریا بستر اٹھا کہ مجھے کہنے لگے بھائی ہم تو میں احمدی لیکن مجھے میری جماعت احمدی نے تکے دے کے نکال دیا اور وہ کہتے ہیں کہ چلے جاؤ اپنے ماموں کے پاس تو میں اب آپ کا پان جاؤں آپ میرے ماموں ہیں میں نے کہا بسم اللہ ہوسٹ ویلکم اب انہوں نے نکال دیا آپ آگئے ہیں لیکن پھر کچھ ان کے درمیان مسالے تو ہو گئی اور پھر وہ ساکی صاحب ان کے ساتھ گھل مل گئے تو اس کے بعد وہ انہوں سے گورو فکر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش کر دی اور انہوں نے اپنے پوری فیملی کو کنونس کیا یہ نہیں کہ وہ اکیلے یعنی اکیلے بندے کے لیے پھر فیصلہ بھی مشکل ہو جاتا ہے انہوں نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو ماں باپ کو پہلے آپس میں ڈسکس کر کے بیٹھ کے کائل کیا کہ دیکھو یہ جو راہ ہے یہ گمراہی کی راہ ہے سیدھا سیدھا جھوٹ ہے اور جا بجا جھوٹ لکھے ہوئے مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں تو ہم جس بندے کو فالو کر رہے ہیں وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے ہمیں گولی دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مسیح مہودہ اور مہدی ہیں یہ سارا کچھ جھوٹ کا پلندہ ہے اور پھر اوپر سے اندازہ کریں کہ ہم پیسے دے کر یہ گند کا ٹوکرہ اٹھا کے پھر رہے ہیں نالے رانگی بلے آدھ اسکھٹے کیس عشق پچھے کہتے ہیں میں نے اپنے گھار والوں کو کہا بھئی ہم نے کیا کمائی کیا اتنے سالوں سے یہ ریزلٹ ہے اس کا یہ دیکھیں یہاں جھوٹ لکھا ہوا مرزا صاحب نے یہ دیکھیں یہاں جھوٹ تو وہ پوچھ رہے تھے پرسو شام کو ایک ان کے ایک علاقے کے صدر ہیں امتیاز ان کا نام ہے اوپر انہوں نے ون ون ویسے تو یہ سارے ون ون ٹو ٹو ہیں لیکن ان کی آئی ڈی کا تو وہ آگے پوچھ رہے تھے ان سے کہ ساکی صاحب آپ کو جماعت احمدیہ میں کون سی بات غلط لگی تو ساکی صاحب خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ نہ تو میں نے حیات وفات مسیح کے موضوع پر تحقیق کی ہے نہ میں نے ختم نبوت کا کوئی جا کے رسرچ کی ہے اور میں نے تو صرف مرزا صاحب کو دیکھا کہ مرزا صاحب نے کتابوں میں اتنی غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ جھوٹ ہیں اور گستاک ہیں بلکہ وہ ناقابلے بیان باتیں اس کا انہوں نے ایک اشارہ بھی دیا کہ انہوں نے اپنی پدائش کا واقعہ بیان کیا ہوا ہے کر سکتے ہو بیان تو پھر وہاں پر پرسو شام کو نے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے براؤڈ بند کر دی اس کے بعد لیکن کافی لوگ سن رہے تھے تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ انہوں نے مرزا صاحب کی اصلیت کو دیکھا مرزا صاحب کی تحریروں کو دیکھا ان کے کردار کو دیکھا ان کے معاملات اخلاقیات کو دیکھا تو وہ طائب ہو گئے نہ صرف وہ بلکہ ایک فیملی انہوں نے اور ساتھ ڈسکس کیا انہوں نے آپس میں بیٹھ کے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کتنے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا جو آٹھ دس سال کے بچے ہیں پانچ ساتھ ان کو چھوڑ کے جو بالگ اکل بالگ لوگ ہیں وہ تیرہ افراد ہیں تیرہ افراد نے اسلام قبول کیا ہے اور مرزائیت پر چار ہروں بھیجے ہیں تو یہ بات جو پرسوں سے یہاں پر چل رہی ہے نا وہ کسی نے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا اس بات نے مرزائیوں کو حلاق کر دیا ہے اور تو ہمارا یہ بدلہ بھائی ہے نا تو اس نے جا کے مرزائیوں کو کل تتے طوے پر چاڑا ہوا تھا اور ناصر بٹگو کہہ رہا تھا بٹ صاحب تو تو اڈیتے طون ہی اگلی نہیں رہی ہے تو اڈیتے آواز ہی اگلی نہیں آیا تو اسی کڑے سٹیشن تو اج بول رہی ہے کدر گیا بھائیلیم صاحب اتار دیا آپ نے یا خود چلے گئے وہ بھی سوچ ایسا کے سن کے نا تو وہ تڑپ اٹھے ہیں ہاں یہ بات سننی چکتے یہ یہ ایسی کہانی ہے یہ ان کو جلا کے راک کر رہی ہے سن نہیں پا رہے وہ لوگ تو پرسوں کا یہ واقعہ ہے ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو آنونس نہیں کرنا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ میں عمرے پہ جاؤں وہ ٹٹیں بھی انہوں نے کرواہی ہیں وہ جا رہے ہیں انقریب کہتے ہیں میں اللہ کے گھر جا کے اللہ کی نبی کی دروازے پہ جا کے میں اعلان کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نے یہاں پوچھ لیا تو میں نے سچ آپ کو بتا دیا کہ میں جا بھی نہیں سکتا تھا میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا بھی نہیں سکتا تھا مجھے اپنا پاسپورٹ چینج کروانا پڑا یعنی اس میں ظاہر ہے کہ وہ کادیاں نہیں لکھا ہوا تھا تو اس کو چینج کروانا پڑا اس کے لیے مجھ سے یہ مہدے دیر ہو گئی ہے تو یہ ہے معاملہ سار تو اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے سارے بھائیوں نے بڑی خوشیاں منائی ہیں بڑی مبارکیں دی ہیں ان کو ان کی فیملی کے لیے بھی سب کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے مزید ان کے لیے کامیابی کے رحمت کے دروازے ان کے لیے کھولے بکشش کے دروازے ہزاروں کے حساب سے میں لڑکوں کو جانتا ہوں سب کے دماغ میں ہی چل رہا ہے وہ کسی کو بھی نبی نہیں مانتے وہ کسی دین کو بھی سچا نہیں مانتے یعنی الہاد ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے تو اس نے ایسے ہی کوئی لڑکا تھا مولد جائے تو اس نے مجھے فرسو ترسوں کہا کہ بھئی میں اگر میں جھوٹ بھو رہا ہوں تو خدا مجھے تباہ کر دے میں نے جو کہا ہے سچ کہا ہے میں نے کبھی میں نے آپ کو نہیں کہا تھا یہ قسم کھانے کے لیے لیکن آپ نے یہ حلب موقت بازار کھا لیا لے لیا جس کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں نے طلب آپ سے کیا تھا پر آپ کو شاید احساس نہیں ہے ظاہر ہے الہاد اندر بندے کے کھوٹ کھوٹ کر بھرا ہوا تو اس کو پتا نہیں ہے اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اس کی قدرتیں کتنی عظیم ہیں اور اس کی غیرت کو للکارنا اور کہنا کہ وہ مجھے ہلاک کر دے وہ مجھے تباہ کر دے آپ اپنی تباہی اور ہلاکت کا احساس نہیں رکھتے آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی طاقت ہے وہ کس کس طریقے سے انسان کو عبرت کا نمونہ تو بہرحل آپ نے قسم کھا لیا ہے تو میں اب یہ معاملہ اللہ پر ہی چھوڑتا ہوں جو بھی آپ نے کہا ہے سج کہا ہے جھوٹ کہا ہے آئیں سوال کریں بہرحال وہ ان کے کچھ سوال آتا ہے السلام علیکم بچہ جی میرے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے مفتی صاحب کو میں پہلے بولوں گا اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے بڑا بہترین کام کر رہے ہیں کیونکہ دوسری پرود پر جا کے بڑا دل دکھا دیکھے اللہ کے نبی کے بارے میں ان لوگوں کے دعویوں کے اوپر پھر میں نے یہاں پہ دیکھا کہ مرد مجاہد جو ہے وہ اپنا کلم لے کر آگیا ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے بہت زمدست کام کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اب ان کی جو کتاب روحانی خزائن اب ایک عام آدمی کے پاس ہو سکتا ہے کہ وقت کا تقاضی ہو گئی ہر وقت نہیں ہے اتنی بڑی کتاب پڑھنے کا مفتی صاحب نے ایک جملہ یو اس کی ہے کہ میرے پاس سو سے زیادہ ریفرینسز ہیں کیا ایسی کوئی تصانیف یا ایسی کوئی تصنیف جو کہ یوٹیوب بھگا سوری گوگل بھر مل دیا جس کو ڈانلوڈ کر لیں فیض حاصل کر سکیں کہ ٹائم کی کلت ہوں مگر سارے کے سارے ریفرینسز چھوٹے چھوٹے مرزا قادیانی کے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں ایسی کوئی تصنیف فضی کر ہو جائے گا جی کلوڈ نام شاید لکھا ہے آپ کا راجہ نوان کہتے ہیں نوان نام میرا راجہ نوان صاحب اول تو یہ ایک ریکویسٹ میری قبول کر لیں تو میرے بنی ہمیں حکم یہ ہے کہ برے القاب سے نہ پکارو تو جب اتنے ہمارے پیارے پیارے نام ہیں اسلامی نام تو ہم یہ خود اپنے برے القاب اور نک نیم جس کو کہتے ہیں وہ رکھتے ہیں تو خود یعنی ہم اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے جو جنون ہم ہیں جو حقیقت حال ہے نا وہ ہی ہمیں پیش کرنی چاہیے پہلی بات تو یہ اچھا اگلی بات راجہ صاحب یہ ہے کہ آجز کی کتابیں انٹرنیٹ کے اوپر مجود ہیں آپ سرٹ کریں گے مفتیم بشر شاہ قطوب یا نہیں اگر آپ کو ملتی تو آپ میرے ویڈ سیپ پہ رابطہ کر لیجئے گا میں آپ کو پی ڈی ایف سینڈ کر دوں گا تو میری جتنی بھی کتابیں ہیں میں نے وہاں پہ مناظرانہ طریقے سے ان کو ڈیزائن کی ہے تعلیف کی ہے کہ اصل کتابوں کے جو سکین ہے نا وہ میں نے لگائے ہیں تاکہ کسی آپ کسی قادیانی سے بات کریں تو کسی اور جگہ آپ کو جانے کی ضرورت پیش نہ آئے اب فوری طور پہ وہی اصل سکین آپ کو آپ کادیانی کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہوئے تو یہ جتنے بھی آج کی مقالمے کے اندر راؤنڈ بورڈ کو سمجھ لے کے پچیس تیس حوالے تو میں نے دیئے ہیں یا اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں تو اب گنچی تو نہیں یاد تو وہ سارے میری کتابوں کے اندر موجود ہیں یعنی یہ میں نے اپنی کتابوں سے ہی جو ہے نا وہ پیش کی گئے جزائے کتاب ہمارے حضر کا وقت ہو رہا ہے تو جارا مباکس کی قلت ہے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کی کتاب مل جائے گی گیوگل پہ اگر آپ کا نمبر جی گوگل پہ سرچ کریں مل جائے گی انشاءاللہ ابھی تو آرکائیب بھی اوپن ہو گئے یا اس کے اوپر اپنوڈ ہے ہمارے حضر کا وقت انشاءاللہ بات ہوگی جزائے کللہ جزائے کللہ اپنا وہ جو اپلیکیشن ہے زیاب بھائی کی ان کا بھی بتا دینا تھا کیونکہ وہاں پر بھی اس کے کافی سارے جو ہے نا حوالے پڑے ہیں جی والیکم سلام ایک تو ملک امران بھائی وہ اپلیکیشن میں نے دیکھی تو ہے لیکن استعمال کبھی نہیں کی تو ہاں سنا ہے کہ زیار سون بھائی نے کوئی اپلیکیشن بنائی ہے اس کے اندر بھی اصل کتابوں کے سکین بھی رکھیں تو غالباً احمدیہ کر کے کوئی ہے اب مجھے نام بھی نہیں اگر نام آپ کو یاد ہے تو بتا دیں تاکہ وہ بھی دوستوں کو پتا چلیں احمدیہ فیکٹس احمدیہ فیکٹس بھائی اپلیکیشن کا نام ہے احمدیہ فیکٹس تو اس کے بڑے چرچے ہیں بڑی محنت سے بنی ہیں اصل کتابوں کے سکین بھی لگائیں ہیں تو اس اپلیکیشن کو بھی اپنے استعمال میں رکھیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ ویب سائیڈ اگر آپ کہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر ہماری ویب سائیڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی ویب سائیڈ یہ ویب سائیڈ ہے ختم نبوت ڈاٹ آرگ یعنی ختم نبوت کے موضوع کے اوپر دنیا کے ہر سوال کا قادیانیوں کے ہر سوال کا جواب اصل ریفرنس اصل کتاب کے سکین کے ساتھ موجود ہے وہاں پہ سرچ بار کی سہولت موجود ہے کوئی بھی آپ کو چیز جیسے ابھی وہ محمدی بیغم کی شلوار والی بات آئی تھی تو میں نے وہ ختم نبوت ڈاٹ آرگ کے اوپر آکے سرچ کیا تو مجھے حوالہ مل گیا تو یہ بات ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے جیسے میں نے ابھی نام لیا تھا قادیانی خدا تو وہاں پہ سرچ کیا تھا میں نے تو وہ سارے ریفرنس آگئے تو یہ مطلب اتنی بڑی ویب سیڈ ہے دنیا کی ہر چیز کا آپ کو ادھر جواب مل جائے اصل اصل چیز ملے گی اصل تو یہ بڑی ماشاءاللہ آپ اگر سرچ کریں تو اپلیکیشن بھی موجود ہے کتاب بھی موجود ہے ویب سیٹ بھی موجود ہے تو بس یہ یہ کہ اب ماننے کا کون سوال یہ موجود سب کچھ ہے ماننے والا کوئی نہیں ہے کوئی قادیانی ماننے والا کوئی نہیں ہے ہاں جیسے یہ آمیر بھائی نے ذکر کیا ہے وہ ساکی قادیانی صاحب جو کہ ایکس قادیانی اب ہو چکے ہیں اور نو مسلم ہو چکے ہیں اللہ ان کو اسلام کے اوپر استقامت عطا فرمائے تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ریسرچ اور تحقیق کر کے قادیانیت کے اوپر لانت کرتے ہیں ان کے لئے یہ چیزیں بڑی فید مند ایک بندہ مانتا ہی نہیں ہے جیسے ابھی یہ قادیانی جو قلیم علیم علیم قادیانی بیٹھا تھا کتنے حوالے اس کو ہم نے دیئے کسی ایک چیز کو بھی اس نے ماننا یا کوئی جواب دی جاؤ تو اس قسم کے قادیانی جن کے دلوں کے اوپر موریں لگ چکی ہیں وہ تو پھر پلٹنے والے نہیں ہیں ان کو لاکھ حوالے دے دو انہوں نے تو پلٹنے ہی نہیں ہیں ہاں جن کے مقدر کے اندر ہے کہ اللہ پاک ان کو بدل دے گا یا وہ تھوڑی سی جستجو کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو ان کو پھر راہ راست مل جاتی ہے بہت سے لکھوں کی تداز میں ایسے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر کے جو قادیانیت سے طائب ہو چکی ہیں اور اسلام کے دائرہ کار میں آ چکی ہیں ان کی آپ اسٹرینگیں جا کے دیکھیں ہر ایک آپ کو بتائے گا کہ ہم نے جب قادیانی گلاسیں دیکھیں یہ مرزے قادیانی کی خباستوں کو دیکھا ہے تو ہم نے پھر قادیانیت کے اوپر لانت کر دی تو ہمارا اصل میں متوہ نظر بھی وہی لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہمارے سامنے بیٹھ کے جو بندہ بات کرتے ہیں وہ ہمارا متوہ نظر نہیں ہوتا اصل وہ سائلنٹ لوگ ہوتے ہیں سائلنٹ لسنر ہوتے ہیں ہمارا ٹارگٹ کہ جو نائی تو کمنٹ کرتے ہیں وہ خموشی سے بس سنتے ہیں تو ان تک اپنا پیغام پچانا ہمارا مقصود ہوتا ہے کہ یار ان کو کوئی اقل آ جائے وہ چونکہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں وہ خموشی سے بیٹھ کے سنتے ہیں اور جا کے اصل کتابوں کو دیکھتے ہیں جب وہی بات ان کو کتابوں کے اندر ملتی ہے تو وہ پھر مزے کاز یعنی کے اوپر لانہ ڈال دیتے ہیں اب ان کے اوپر ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الانیہ کے لانہ ڈال دیتی ہیں اور اکثریت تو ان میں سے ایسی ہوتی ہے کہ جو ان کے اسلام لانے کی خبر اگر بیوی ہے تو اس کے شوہر کو نہیں ہوتی اگر شوہر ہے تو بیوی تک کو خبر نہیں ہوتی اگر بیٹی ہے تو اس کی ماں باپ کو خبر نہیں ہوتی اگر بیٹا ہے تو اس کے ماں باپ کو خبر تک نہیں ہوتی اس کی اولاد تک کو خبر نہیں ہوتی اور آجز خود میں اس چیز کا شاہد ہوں واللہ میں جھوٹ نہیں بور رہا ٹھیک ہے ابھی عمرہ کر کے میں آیا ہوں میں جھوٹ نہیں بور رہا اگر میری آپ بات پر یقین کر سکتے ہیں تو کر لیں مجھے میں ایسی کئی فیملیز کو جانتا ہوں اور کئی لڑکیوں کو کئی لڑکوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کے ایمان کا صرف اللہ شاہد ہے یا میں شاہد ہوں یا وہ بندہ خود شاہد ہے انہوں نے ہم سے وعدہ لیا کہ کسی کو بتارا نہیں ہے شاہ جی یہ بات یہیں پر ہی بس رہے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں ایک لڑکی قادیانیوں کی بڑی پرانی بات ہے وہ نہ اس طریقے سے تھوڑی سی ڈیویٹ کرتی ہے کچھ دن ڈیویٹ وہ چلتی ہے تو بہرحال اس کو ریفرنس دکھائے جاتی ہے اور ایک کاروئی جوتی ہے وہ پوری کی جاتی ہے تو وہ لڑکی مسلمان ہو جاتی ہے اور مرزے قادیانی پر لانت کر دیتی ہے وہ کواری لڑکی تھی اس نے وہ کہتی ہے شاہ جی یہ کسی کو خبر نہ ہو اچھا جی لیکن وہ میرے رابطے میں رہتی ہے کچھ عرصہ بات پھر پتا چلتا ہے کہ اس کی شادی ایک مربی کے ساتھ ہو جاتی ہے زبردستی یعنی شادی کر دی جاتی ہے تو ایسی ایسی بھی رپورٹیں ہیں یہ جو ہم کر رہے ہیں محنت یہ ایسے فضول ضائع نہیں ہے یہ بھی قادیانی مربی جو جھکتے مار رہا تھا وہ ریکارڈنگ تم پیش کرتے ہو ریکارڈنگ کرتے ہو ریکارڈنگ کر کے اپنے یوٹیوب پہ پھینکتے ہو تم نے کاروبار بنایا یہ جگت بادی ہے بس اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پیغام بڑی دور تک جاتا ہے بہت دور تک جاتا ہے یہ ہماری سٹرگل ایسے کوئی فارق تو نہیں ہے بھائی بے وکوف تو نہیں ہے نہ کوئی ویل لے ہیں کہ بھائی اتنی محنت کریں اور اتنے دلائل دیں اور اتنی مغد ماریاں کریں اصل اس کے پیچھے ایک راز ہے وہ راز اصل میں یہ یہ بات کر لینے دیں مربی صاحب تھوڑی سی نہیں کہاں پہ ہوئی یہ رنگ میں پنگ ڈالنے کے لیے آپ آگئے ہیں آپ پہلے سنتو لے یہ بات تہذیبی تم لوگوں کو سکھاتی ہے جماعت احمدیہ کہ بات چل رہی ہو تو بیچ میں ٹوک دو جا کے خدر بھدر کر دو کتنے بات تہذیب تم کم از کم انسان تو کہتے ہو اپنے آپ کو انسان ہی یہ تم لوگوں میں ہے کوئی نہیں کوئی تہذیب نے یہی کام مرزا کادیہ نہیں کرتا تھا وہ کسی کے سنتا ہی نہیں تھا وہی کام یہ کام کرتا تھا وہی کام تم لوگ کر رہے ہو کسی کے سنتا ہی نہیں ہو تمیز سے بات تو کرنا سیکھ لو پہلے تم لوگوں کو تمیز ہے اگلا بندہ بات کر رہے ہو بیچ میں آکے ٹوک رہے ہو تمہیں ڈاکٹر بنایا کس نے آئے ڈاکٹر زکریہ پرمائے دیا پترہ تہذیب تجھے ہے کوئی نہیں اب تو مجھے انسانگل سکھائے گا انپڑ جاہل انسان جاہل دیا بچیا تجھے بات کرتے ایک تمیز نہیں ہے کہ اگلا بندہ بات کر رہے تو بیچ میں آکے ٹوک رہے مجھے بجے نے بلایا چھے بچے چھے بگر باندھ رہا ہوں باندھ رہے تھو چھے اب چھے بگر ہوں نا سونا میری جن کو تمیز تک نہیں بات کرنے کی کہ ایک مولوی سا بات کر رہے ہیں تم سنتو لو پہلے بیج میں جا کے ٹاؤں کر کے بول پڑھتے ہیں اب اس کے بڑے فائدے مرتب ہوں گے لوگوں کو پسا چلے گی جو کادیانی لوگ ہیں کہ مربی ہوتے کیسے ہیں اور وہ لانت کریں گے جماعت احمدیہ کے اوپر جامعہ احمدیہ کے اوپر مربیوں کے اوپر وہ لانت ڈالیں گے دیکھنا تو سی دیکھنا تو کتنے ہار لٹروں کے حالتوں میں پڑھتے ہیں میرا پتر تحضیب سکھانے یہیں بندر جینا ہوتے ہیں جا کے جاؤ تحضیب سکھاؤ مرزے کادیانی کو وہ گالی کے علاوہ تو بات ہی نہیں کرتا تھا تیری پینڈی تیری مانڈی ہر ایک کو تو وہ گالی انکال نہیں شروع کر دیتا تھا یہ ساری تحضیبیں تم لوگوں نے ہمارے لئے رکھی گے مرزے کے لئے کوئی تحضیب نہیں ہے دشمن ہمارے بیابانوں کے خندیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں گے مرزے کادیانی سے کسی نے پوچھ لیا اور مرزے کادیانی کذاب دجال آدمی تو لوگوں کو گالیاں دیتا ہے تو دعوے تو نبوت کے کرتا ہے تو گالیاں کیوں دیتا ہے کہنے لگا روحانی خزین جلد چودہ صفحہ سی کے اوپر کہتا ہے اصل میں لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ہی گالیاں اٹھا کے میں ان کو نکال دیتا ہوں پھینک دیتا ہوں صحیح ہے بھئی تو یہ تحذیبیں سب تم نے ہمارے لئے رکھیں گے ہیں یعنی مرزے کو کوئی تحذیب نہیں سکھانی تم لوگوں نے کہ مرزے کادیانی کو بھی تم اس کا گریبان پکڑ کے کہو اس کی دن اور رات میں جو سو سو دوٹٹی مطر کرتا تھا اور شلوار لبر جاتی تھی اس شلوار کو پکڑ کے کہو مرزے کادیانی وہ جو گرارہ پہنتا تھا چوڑی پجامہ پہنتا تھا اس کو پکڑ کے جنجوڑ کے کہو ہے مرزے کادیانی شرم کرو ہے مرزے کادیانی یہ زبان ہے تمہاری کبھی کسی نے مرزے کادیانی کا گرارہ پکڑ کے کھینچ کے اس کو سمجھایا ہو جو وہ الٹا جھوٹا پہن کے اور بٹن جو ہے نا اپنے اوپر نیچے لگا کے بولے بولے لوگوں کی طرح وہ گھومتا تھا اس کو پکڑ کے کبھی وہ بوسہ لے کے اس جھوٹے کا کہا ہوئے مرزے کادیانی شرم کرو ہے مرزے کادیانی ساری تحضیبیں تم نے مولویوں کو اس کا نہیں ہے تم لوگوں کے لئے کچھ نہیں ہے اب یہ نہ کہہ دینا کہ وہ جو گھالیاں مرزے کادیانی نکالتا تھا وہ ساری تو قرآن کے اندر بھی رکھی ہوئی ہیں جیسا کہ مرزا کادیانی بھی کہتا ہے کہ سارا قرآن شریف گالیوں سے پر ہے روحانی خضائن جلد تین صفحہ ایک سنو تحضیبیں سکھا ہوگے میں چلو یار کرو بات اور صاحب آجیں بات کرنی ہے تو اوپر آجیں کس سے بات کرنی کون کرے گا احمد سے بات احمد بھائی سے کر لے آپ احمد بھائی کون ہے آپ مفتی صاحب سے بات کریں آپ اوپر آئیں چلو شاوش تمہیں چیلنج ہے یہاں بیٹھ کے سب کے سامنے براڈ میں بتا دوں گا آکے تم نے بات کرنی ہے صرف قرآن کریم اور حدیث سے بات کرنی ہے چلو شاوش تمہیں مجھے بکا رہا ہے تمہیں چیلنج ہے تمہیں چیلنج ہے میں ہی تم سے بات کرنوں گا میں یہاں پہ اس موضوع پہ کرنی ہے چیلنج چیلنج میں قبول کرتا ہوں حیاتِ مسیح پہ کرنی ہے آج ہو شاباش موضوع بتا نا مرزے کی ٹٹی مطر پہ کرنی ہے مرزے کی بکواسیات پہ کرنی ہے مرزے کی زناکاری پہ کرنی ہے مرزے کی شراب نوشی پہ کرنی ہے موضوع بتا موضوع بتایا حیاتِ نبیتر ہے مرزے کی رنڈی بازی یار بلال حنیف کس کٹیا ہے نہیں حیات مسیح کا مرزے کی رنڈی باز یہ کیا تعلق ہے موسیٰ 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 یہ وہ شخص ہے جس کے پیر دھوکیا پیتے مطلب یہ کہ حیات مسیح کا مرزے کاردیانی کی زنا کری یہ شراب موسیٰ سے پہلے تعلق بتا دو کہ یہ تعلق ہے تو پھر وہ سکتے بار کرنے گا تو ٹائم ڈیسائیڈ کر کے باری باری جب مفتی صاحب بولیں گے آپ نہیں بولیں گے آپ بیچ میں بولیں گے تو بات نہیں ہو سکتی سنیے آپ کے اس مفتی آزم ظاہم کو آپ سب کے سامنے کھلا چیلنج ہے کہ یہ تشریف لائے اور آ کر قرآن کریم اور حدیث سے آ کر حیات مسیح علیہ السلام پر بات کر لے آ کر میں کروں گا میں نے اس کو چیلنج دیا ہے سارے سنیں گے ٹائم بھی بتا دے ایک یا دو وقت بتا دے جو سوٹ کرے گا اچھا تو مردے کی شراب نوشی پہ کب بات کرو مردے کی شراب نوشی پہ بات کرے علیم نے کہا ان موضوعات سے بات کرے گا میں بھائی مردے کی شراب نوشی پہ بات کرنی ساہب میوٹ کرلے علیم نے بات کرنی آپ دارشت بیوٹ کرلے آپ بھی بہت بات کر رہے ہیں ساہب ایک وقت میں ایک بات جزاکاللہ بہت شکریہ آپ نے موقع دیں جی جزاکاللہ بہت شکریہ آپ نے موقع دیا اچھا مجھے سچے ایک بات کیا نہیں تھی کافی دیر سے میں بات نہیں تھی علیم صوری مجھا کیسای ڈی کا نہیں پتا تھا اس لیے میں نے پریدہ ایک ایک صرف موقع دیجئے گا جی پہلے تو یہ جس مصوف کی بات تو رہی ہے ساکی بھائی کی ساکی بھائی نے جو احمدیت قبول کیا میں صرف دوستوں کو یہ اللہ تو اسلام قبول کیا ہے موضوع نہیں ہے علیم صاحب ساکی موضوع نہیں آپ مختی صاحب سے بات کریں دیکھیں علیم صاحب اگر آپ زیادہ تیز بنیں گے آپ سے زیادہ تیز لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ یہ بات بھول جائیں ساکی موضوع نہیں ہے آپ ساکی پہ بات کریں گے تو یہاں پی آپ کو اجازت نہیں علین صاحب کو نیچے اپارے زراعت علیم صاحب کو نیچے اپارے زراعت صاحب یہ بات کرنے کی حمد نہیں کریں گے مجھے ذرا جواب دینے دن کو میں عمر نظیر صاحب کو جواب دینا چاہتا ہوں بات سنے کونے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کتا گئی یہ بہت خوابی گئے ہم تو مردہ قادیانی کی زنان کاری بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ مردہ قادیانی زنانی یہ آدمی تھا تو اس موضوع پر کون بات کرے گا اب دو مروپی ہو گیا یک نہ بات کرنا چاہتا ہوں موسیقی میں زکریہ سے بات کر رہا ہوں میں زکریہ مربی مرزے کی زمانگاڑی پر بات کر رہا ہوں رکھ جاؤ راہم سے زکریہ مربی آپ نے موضوع کر رہا ہوں آپ نے کہا جی آپ حیاتی حیثہ پر بات کرنا چاہتے ہیں ایک منٹ آپ نے دکٹر صاحب آپ نے کہا حیاتی حیثہ پر بات کرنا چاہتے ہیں آپ 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 سلاماتے خسم بتا دیں اپنے اور اس کے بعد ٹائم ڈیسائیڈ کریں ادھری بات شروع کر دیتے ہیں میں آمر رزیر صاحب کو جواب دینا چاہتا ہوں آمر رزیر صاحب کو میں ایک اے زکریہ صاحب کو جواب دینا چاہتا ہوں زکریہ صاحب مرزے کاری پہ کب بات کرنیں گے مرزے کی زنا کاری پہ بات کرنیں گے کب بات کرنیں گے بتاؤں زکریہ صاحب ہیلو زکریہ صاحب زکریہ صاحب میرزے کی زنا کاری پہ بات کرنیں گے اچھا ایک منور حلیم صاحب آپ آپ کو تیسے شیکنئے آپ کو ملتی ہیں صرف ایک منور صرف آپ بھی ذرا تھوڑا سا اپنا مائک میٹ رکھیں پہلے کیونکہ ڈاکٹر صاحب آیا ہیں پہلے ڈاکٹر صاحب آپ ٹائم ڈیسائیڈ کریں آپ گفتگو کب کرنا چاہتے ہیں اور براڈ یہ ہی ہوگی یوسی صاحب پہلی بات ہی ہے کہ جب میں نے آپ کو چیلنج دیا ہے اور آپ کے یہ جو مفتی صاحب جن کے جن کو آپ مفتی آزم کہتے نہیں تھکتے جن کے پیروں کو دوتے ہیں اور جن کے موں کے لوگ آپ سے آپ شفاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ جو مفتی صاحب ہے مفتی صاحب مفتی صاحب موفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب اب نہیں بول رہے مفتی صاحب میں نے کہا ایک ایک ملوف صاحب نیچے نہیں اتاریں نیچے نہیں اتاریں بات یہ ہے میری سننے ایک منتب سننے نہ خموش ہو جائے بات یہ ہے ایک منٹ آپ کے پاس ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بھی گفتگو کرنی ہے چیلنج مفتی صاحب نے دے دی آپ اگر آپ سب ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں ایک منتب کے اندر سن رہی ہے چیلنج میں نے دی ہے مفتی صاحب نے مکر گیا مربی مکر گیا کہ مرزے قادیانی کی زنا کا رہی شراب مرزے قادیانی شرابی تھا جو بھی تھا ڈاکٹر صاحب اس طرح کر لیتے ہیں دیکھیں ایک دو موضوع ہیں ایک موضوع آپ نے دیا ہے ایک مفتی صاحب نے آپ کے پاس اتنا ہی رائٹ ہے اتنا ہی مفتی صاحب کے پاس رائٹ ہے ایک موضوع آپ سنیں تو سیدکٹر صاحب سنیں تو لیں میری بات تو سنیں موضوع دیکھیں نا آپ کے پاس سر آپ کے پاس اگر رائٹ ہے نا کوئی بات نہیں سنیں نا آپ کے پاس اگر رائٹ ہے آپ نے موضوع ایک چوز کی ہے دوسرا رائٹ مفتی صاحب کو ہے دوسرا موضوع وہ چوز کرے گی چیلنج انہوں نے آپ کا ایک سیپٹ کر لی آپ ان کا چیلنج سیپٹ کر رہے ہو گئی بات ختم جب چیلنج دے لیا جب چیلنج دیا جب بات تو سنیں نا آپ پھر کہتے ہیں کہ آپ پھر کہتے ہیں آپ کو ٹانگل ملتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں نا میری کوشش ہوتی میں خموش رہا ہوں لیکن مجھے بات پوری کرتے ہیں نا مجھے موقع تو دے آپ نے ایک منٹ دیا تھا حسنہ کر کے گھڑی تو آن کر کے دیکھیں کہ ایک منٹ ساٹھ سیکنڈ کا ہوتا ہے تین سیکنڈ چلیں ایک منٹ آپ کے پاس بول لیں منٹ آپ کے پاس بول لیں جی جی میں یہ عرض کر رہا ہوں میں نے اس معاملے کو بڑا کلوز کر دیا بڑا سیمپل میں نے آپ کو حل کر دیا مسئلے کا ٹھیک ہے کہ مفتی صاحب انورٹڈ کامرز میں یہ جو آپ کے کمال کے دوست ہیں جن کو آپ جن کے مو سے جن کو آپ کو بڑا وہ خوشبو آتی ہے اور ان کے لوعب سے ہی آپ شفاہ لینا چاہتے ہیں اور اپنے گھروں کو بھی دلانا چاہتے ہیں آپ کے لیے ہوں گے ٹھیک ہے میں منظرے چاہتا ہوں میرے عزیز میں نے ان کو چیلنج دیا ہے اور یہ میں آپ کو کھلے عام بھری محفل میں یہ میں چیلنج دیتا ہوں کہ یہ صاحب قرآن کریم اور احادیث سے میرے سامنے آ کر حیات عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آکے گفتگو کرتے ہیں کمال ہو جائے گا میں انام دوں گا دوسری بات ابھی ایک منٹ ہو گیا 35 سیکنڈ میں میرا اللہ جاتے ہیں میرا اللہ جاتے ہیں سامنے پڑی ہوئی ہے نمبر دو یہ صاحب میرے صاحب قرآن ایک منٹ ہوگی ہے میرے پاس گھڑی آن ہے چلے میری بات صاحب قبل ہوگی میں نے چیلنج دی ہے اور اب میں اجازت چاہوں گا کیونکہ میں اس انتہائی بات اخلاق چاہوں گا سن کے جاؤ اسے جازت نہیں آپ بات سن کر جائیں گے اس طرح نہیں جی علیم صاحب اچھا جی اب میرا ٹائم شروع ہوتا ہے یوسفی بھئی ٹائم لگا رہی ہے آپ نے سن کر جائیں گے یوسفی صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے یوسفی صاحب ٹائم لگا دی ہے میرا جی اب آپ ان کو مفتی صاحب کو بولنے دیں اچھا مفتی صاحب بات ہی نہیں کر رہا نا اسے کیا بات کر نہیں اچھا جی سرے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا اگلی اس انسان ہے اب مفتی صاحب کو بولنے دیں مفتی صاحب کو بولنے دیں مفتی صاحب کی گالیاں نکالیں مہمانوں کو آپ کے خموش ہو جائے آپ آپ پلیز آپ میوٹ رکھیں نہ بنا کریں موائلیشن نہ کریں یہ غلط ہے یار یہ تو ظلم ہے یار یہ آپ وہ انہیں یار میرا میری سکریم بڑی کریں سکریم بڑی کریں سکریم بڑی کریں سکریم بڑی کریں میری باری ہے آپ دیکھیں بیچ میں کوئی نہ بولیں میں نہیں بولا مکتوبات احمد ہے صفحہ دو سو اٹالیس ہے جلد چہارم ہے اور مکتوب نمبر ایک سو تیرہ ہے اور یہاں پہ مرزا کا یعنی ایک شراب پیا کرتا تھا جس کا نام تھا کوکو وین یہ دیکھیں میں نے ثبوت دے دیا جی اب قادیانی مربی صاحب کو میں اپنا ٹائم چھوڑتا ہوں اور اس کا جواب دیں جی آج ہے جی مربی آج میں نے مرزا قادیانی کو شرابی ثابت کرنا تھا وہ کر دیئے دوڑ گئے احمدیت کی فتح ہوئی احمدیت کی جیت گئی ہے مرزا جی سچے ثابت ہو گئے ہیں واہ جی واہ واہ جی واہ یہ بدقلامی کر رہے تھے مولوی صاحب تو اس وجہ سے ہم نے باغ گئے ہیں تو بدقلامی کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے کیوں حوالہ دکھایا کہ مرزا قادیانی شرابی تھا تم نے کیوں لوگوں کو بتایا کہ مرزا قادیانی شرابی تھا شراب پیتا تھا یہ ہے بدقلامی کہ اصل حوالہ ان کو جب دکھاؤ اور مرزا قادیانی کی کرتوتیں دکھاؤ تو دھوڑ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی تم بدقلامی کرتے ہو اس وجہ سے ہم دھوڑیں ہیں تو وہ نا جواب اب علیم ربی کدھر گیا ہے اب دیاری لگانے کا تو اب وقت ہے وہ پچاس ڈالر تو تو نے یورو کمالی جے اب آؤ نا اوپر پچاس اور کمالو کیونکہ جب جب مرزا قادیانی کی بغیر سیاں اور بے ہیں یہاں لوگوں کے سامنے آتی ہیں اور تم کمائی کرتے ہو اس کے اوپر کاروبار کرتے ہو آجو جلدی آجو مرپی جی میں تمہیں موقع دے رہا ہوں دکانداری چلانے کا بولتے ہیں بند ہو گئی مرپیوں کی ایک ہوا لے نہ لی ہوا ٹیٹ ہو گئی مسیح موتر اوڈ گیا کھل دیگا کونی پیا نشے نہ لو دوتر کم دے پیا ہاں جی مسیح موتر جی مسیح موتر لے ہی شنوار کیجے ہو اوڈ گیا پہلے اکھا سے کھلو ان کو لیمو پانی پلاؤ اوڈا نشا سے اترے پہلے چلو بھائی کرو بات اب ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں اپنا ٹائم آپ نے پورا لیا ٹائم اپنا پورا کرنے کے بعد آپ نے مفتی صاحب کی بات نہیں سنی سنے بغیر آپ چلے گئے آپ نے چیلنج دیا ہے آپ کے پاس رائٹ تھا آپ نے چیلنج دیا اور اسی طرح مفتی صاحب کے پاس رائٹ ہے وہ اپنا چیلنج دے وہ آپ کا چیلنگ سپٹ کریں گے آپ ان کا چیلنگ سپٹ کریں گے ٹائم ڈیسائیڈ کریں ڈیبیٹ کریں ایک موضوع آپ کا ایک ان کا چلو بھائی آجا چانٹاس کر لینے ہے تھی کیمرہ انہوں نے کر کے نا چانٹاس کر لینے ہیں کہ موضوع جی ڈاوے اے وفات مصیح ہوئے گا یا کہ مردیکات یعنی دی شراب نوشی ہوئے گا زنا کری ہوئے گا چل آجا چانٹاس کرنے ہے تھی انہیں جی ڈا جیت گیا تھی اس موضوع تھی گفت کوئی شروع کرلا اے مربی آو نا یا نکلو چانٹاس تم ہی نہ دوڑ جی آجا چانٹاس نہیں کر دی تھی جی پانسہ پلٹ گیا پھر تھی ذرا کاری تھی شراب دو چی جا گیا تھی مربی نے اوہ سے ٹا بھی دھڑ کی لہا جاڑی ہاں جی میں چانٹاس آر گیا ہاں بس تبلیغ ہو گئی کتم روندے تبلیغ یہ ہے بک 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 تولاو آئے ایک کچھ نہیں کہا دیا نہیں کسی ایک دیو سنتا ہی نہیں تسی کہا دیا نہیں ہو پتر سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ سب دنیا کے سامنے جائے گی نا وہ دیکھنا تو تمہارے اپنے لوگ تمہیں لٹر نہ ماریں تو مجھے نیوے تھا بٹھا لینا کہ بغیر تو چھ سال پائیں سال تک جمعہ احمدیہ تمہیں کھلاتی یہ ہے پلاتی یہ ہے ادھر ڈال توڑتے ہو مربی ہو تو اس کام کے لئے تم لوگوں کو یہ کھلاتے ہیں مربی تیار کرتے ہیں کہ تم لٹر پڑھواؤ قادیانیت کو مرزے قادیانیت کو چھتر پڑھواؤ اور ضلیل اور خوار کراؤ جی کریں بات جہاں نیچے آپ لوگ لکھ رہے ہو جملے جو دل میں آئے ہم لوگ تو میوٹ بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کیا کیا لکھ رہے ہیں آپ کی تعلیمات کی ہیں اوپر آکے بات کرو نیچے لکھنے سے کیا ہوگا یہ ٹیکسٹ مناظرے تو نہیں یہاں پہ ہم لوگ کرتے علماء یہاں پہ تشریف فرمایاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اوپن چیلنج دیا جا رہا ہے تو نیچے آپ ٹک ٹک لکھ دے جو آ رہے ہیں اگر کسی محمد ہے تو اوپر آئیں بات کریں موضوع ڈیسائیڈ کریں ٹائم ڈیسائیڈ کریں رولز ڈ ریگولیشن بتائیں بات کریں اگر آپ کے پاس دلیل ہے سچے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس حکانی ہے تو تو آئیں بات کریں اوپر آکے وہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں انہوں نے چیلنج دی ہے اپنے موہ سے چیلنج دے کے فورا نہیں ان لے پیٹھ کے واپس چلے گی ہے کسی میں حمد کسی کے اندر جورت ہے جو اپنے پاس دلائل رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے جماعت کے پاس بڑے انف قسم کے آنسر موجود ہیں تو آئیں بات کریں اپنی تبلیغ بتائیں اپنا جو مذہب کی تبلیغ ہے وہ یہاں پہ سب کے سامنے اس کو رکھے کھول کے رکھیں بتائیں مرزا صاحب کی کیا تعلیمات ہیں ہاں دلائل تو ان کے پاس ہیں یوسفی بھائی لیکن وہ کسی چنگی ماری بات رکھے نہیں انہوں نے نا کرے موقع تھی دیں گے نا آج تھی نہ دیں گے آمیر بھائی وہ آمیر بھائی بسکین پہ لگا کے بیٹھے ہیں اس سے ایمیر جنسی ہوگی تو بھی بھی اس سے ایمیر جنسی ہوگی آوہ جنسی ہوگا ہے احمد کی جان دے نام تو نا جنسی ہوگی تو ساہب آئے سان تہے ہو کہنے دے نے کہ جی تسی اپنا تھے بھائی کہن دے احمدی نے نا اس کے پاسی ہے احمدی نی نا اوہ مرزا صاحب دے کتابہ تو پچھ دے نے تو جواب نہیں دے ساڑھی گلان دا تھے ساڑھے سامنے پڑھ دی نی میر سلیم صاحب نے ترہ دن ہوگئے نے لکھ کے لائے کہ ہے کسی جورتی میرے سامنے آکے کتاب پڑھے میرزا صاحب دیتے میں ہوتا جواب دیا میں کہ جی تسی اپنے کار لکھیا ہے سانتے کوکھ نہیں پتا سانتے انہاں پتا مفتیم بشر کو زیار سول کو بلاک ان لوگوں کو میں بلاک کر رہا ہوں اور تم لوگوں نے بلاک کیا ہوئے اور میں کہہ بھی رہا ہوں زکریہ کو برادے تمہاری کوئی گال نہیں میرا رسا تو کھولو تم سب نکم روپنگوں نے مجھے بلاک کیا ہوئے اللہ کی قسم مجھے تو کاضیانیوں کی برادے شو ہی نہیں ہوتی یار میں نے تو انہیں کہا ہے مفتی صاحب میں کہا کہ آپ نے تین دن پہلے ایک سلسلہ جو پیچھے چار پانچ دن چلایا ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ تین دن ہی چلایا ہے اس کے بعد بند کر دیا اور لکھ کے لگا دیا باہر کے یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو براد پہ نہیں لیا جائے گا یہ سوال کرتے ہیں بڑے تلق قسم کے جس کے مارے پاس جواب نہیں ہے تو میں کہا وہ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ یہ سلسلہ شروع کریں تو وہ کہنے لگے کہ آپ وہاں آکے بات کریں یہاں پہ آپ لوگ مینچے گالی گلوچ بھی لکھتے ہیں لوگ آس کے میں کہتے ہیں کہ ہوسٹ براد آن کریں ہوسٹ ٹو ہوسٹ جی اچھا میری بات آ رہی ہے یوسفی آ رہی آ رہی کیونکہ نیٹ کی نا پرابلم پاکستان میں جار رہی ہے جی اچھا جزا کلا تو گزارے یہ ہے کہ کہتے ہیں جی تم مرزے قادیانی کی زندگی کے اندر نقائص اس وجہ سے نکالتے ہو کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اس سے پہلے تو تم لوگ طریفیں کیا کرتے تھے بڑی ہم کہتے ہیں کہ مرزے قادیانی کے دعویٰ جا سے پہلے کی زندگی کے اوپر بات کر لو آجو مرزے قادیانی کی پیدائش سے کام شروع کرتی ہیں نا آجو مرزے کی پیدائش کے اوپر گفتگو کر لو مرزے کی طریقے پیدائش کے اوپر گفتگو کر لو مرزے کے بچپنے کے اوپر گفتگو کر لو وہ پنجابی کے اندر کہتے ہیں سوران دے مو جمدیاں ترکھے اندے جو سور ہوتے ہیں نا خندیر ہوتے ہیں وہ بچپن کے اندر ہی پتا چال جاتا ہے یہ خندیر کا بچہ ہی ہے وہ اب مرزا قادیانی تو بچپن سے ہی حرامی تھا وہ کہتا ہے جی پیدا ہوں میں اچھا جی میں پیدا کیسے ہوا ہوں پیدا تو ایسے ہوا تھا تو کہ وہ اصل میں میرے ساتھ ایک میری بہن نکلی تھی جس کا نام تھا جنت تو وہ میری ماں کا چراغ بی بی کا مائک سیٹی کا گیٹ کھلتا ہے تو اس گیٹ کے اندر سے جنت بی بی جو میری بہن تھی وہ برامد ہوتی ہے تو جب وہ نکلتی ہے تو پھر جنت بی بی کا گیٹ کھلتا ہے تو اس کے اندر میرا صرف ہسا ہوتا ہے تو پھر میں نکلتا ہوں تو اس طور پر میں خاتم الولاد پھیرا کیونکہ میرے بعد کوئی اور میرے گھر کے اندر کوئی بچہ بچی پیدا ہی نہیں ہوا وہ مرزے کی پدائش پہ بات کر لو وہ مرزا کہا دیا نہیں تھا جمدہ ہی بے شرم بے حیاسی کون بندہ ہے کون انسان ہے جو اپنی پدائشوں کا ذکر کرتا ہے ایک بند کمرے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سارے انسانوں کے ساتھ ہوئے یا سب کے ساتھ ہوئے تو کوئی ایسا ہے کوئی ایسا بتاتا ہو کہ میری ماں نے ایسے سیڈوں کے اوپر ٹنگیں کی ہوئی تھی تو دائی نے ایسے وہ اندر ہاتھ ڈالا گیٹ کے اندر تو پھر ایسے کر کے میں نکلا تو پھر میرا ایسے ہوا تو پھر اس نے میری ناف کٹی تو پھر میری ماں کے گیٹ کو بند کر دیا تو پھر آگے سے اس نے پاؤں سے اس کو دبایا بھی کوئی ہے کوئی ایسا کو بیان کرتا ہو سوائے بے شرموں کے زردار مرزے کا دیانی کہ کوئی اور دنیا میں کوئی ایسا پیدا ہوا ہی نہیں ہے بے شرم لو جی مرزا جی خود کہتے ہیں وہ میں پیدا ہوں اٹھارہ سو انتالی یا چالی دیوچ پیدا ہویا تو اب وہ اصل میں مرزے نے کر دی تھی ایک نعرہ لگا دیا تھا کہ میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ تیری عمر جو ہے نا وہ چوہتر یا چوراسی درمیان تک ہوئے گی اب وہ نائی تا چوہتر پورے ہوئے اتنا ہی چوراسی پورے ہوئے کیونکہ مرزا قادیانی پہلی مر گیا وہ تو مر گیا تقریباً ستر سال بھی پورے نہیں کی ہے اس نے اب انہوں نے مرزے قادیانی کی پیدایش کو پیچھے کر دیا گسیٹ کے سیرہ تلمہدی کے اندر لکھا ہوا ہے ایک جگہ لکھا ہے جی اٹھارہ سو اکتی کو مرزا جی پیدا ہوئے پھر آگے لکھا ہے بتیس کو پھر تیس چوتیس پینتیس چھتیس سنتیس اڑتیس انتالیس اور چالیس دس سال مرزا پیدا ہی اندر ہے ہے وہ یہ ڈرمی ہے تم لوگوں کے یعنی مرزے کی بیان کردہ تریخی پدائش کا تمہیں یقین نہیں ہے اور مرزے بیان کردہ تریخی پیدا ہوئے پھر آگے لکھا ہے بیان کردہ تریخی پھر آگے لکھا ہے ٹائم مل سکتا ہے مفتی صاحب کون مر گئے ہیں کیا سوال ہے آپ کا ذرا تھوڑا سا لاؤڈ بولیں آپ کی بات بہت کم آرہی ہے جی میں بول رہا ہوں مفتی صاحب بہت زیادہ ہنچا بول رہے ہیں کیا ہوگی ہے آپ بہت سلو بول رہے ہیں تھوڑا سا ہنچا بولیں سطح کی لوگوں کو آواز آئے ہیں آپ کا طاقت کیا بھئی مفتی صاحب کو بات کرنے دیں وہ خورم شہزاد صاحب آپ اوپر آکے بات کریں اور وہ جو اور بھی ایک کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب آپ کی پدائش بھی اس طرح ہوئی ہے تو مفتی صاحب نے کس کتاب میں اس طرح کا ذکر کیا ہے کہ میری پدائش اس طرح کی ہوئی ہے اصل بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قدیانی نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ باتیں اتنی گلیز اور اتنی ناپات باتیں بھی درج کر دی ہیں صرف یہ بات کیوں بیان کی گئی ہے کہ ماں کے پیٹ سے پہلے میری بہن جنت نکلی بعد میں میں نکلا کیوں کہ میں خاتم الولاد ٹھہرا یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ خاتم الولاد کیا ہوتا ہے پھر یہاں وہ چینی نسل ایک کسی صوفی بزرگ نے لکھ دیا تھا کہ وہ چینی نسل سے ہوگا امام مہدی اسرکار نے کہا ہاں بالکل میرا سار اپنی بہن کی ٹانگوں میں پسا ہوا تھا جب میں نکلا پہلے میری بہن نکلا بھئی یہ گلاستیں نجاستیں اپنے سچائی کو بتانے کے لیے کہ میں سچا ہوں یہ حرکتیں اگر تم سچے ہو تو اس کے لیے یہ باتیں بیان کرنے کے کیا ضرورت ہے یہ دلائل ہوتے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس طرح کی بھی اس بندے کو کوئی بات ملی ہے نا کسی گلی کوچھے سے آواز آئی ہے کہ آنے والا امام مہدی جو ہے وہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوگی یہ اپنی ٹانگ توڑ کے بیٹھ جے گا اور کہے گا دیکھ لو میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے جو وہ بھی کسی نے بات کہہ دیا ہے اس بندے نے اپنے اوپر وہ چسپا کرنے کے لیے ہر طرح کا ہر بات عزمایا ہے کسے پتہ ہے کہ ہم ماں کے پیٹ سے ہم سب ہم ماں کے پیٹ سے ہی نکل کر آئے ہیں کسے پتہ ہے کیسے نکلیں ہیں یہ گلازتیں ہیں یہ نجازتیں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ لوگوں کو یقین کلایا جائے کہ میں سچا ہوں بھئی اگر تم سچے ہو تو یہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو تم نے بیار کر رہی ہے اس طور پر نہیں کہ میں سچا ہوں اس طور پر کہ میں واقع گندہ ہوں اس سے تو گندگی اور گلازت ہی ثابت ہوتی ہے نا کوئی بندہ بھی یہ یہ ساکھی صاحب نے یہی لفظ کہے اس کو وان وان ٹو ٹو کو کہ مرزا قادیانی نے جو اپنی پدائش کا طریقہ لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کے سنا لوگے اپنے گھر کے سامنے بیوی بچوں کے سامنے یہی بات اس نے کئی جس نے اسلام قبول کیا ہے تو بارال یہ اگر آپ کو ابھی بھی شک ہے کہ آپ سچے ہیں یا آپ کا گروہ سچا ہے یا آپ کے پاس کوئی دلائل ہیں تو آج ہی اوپر آگے کریں بات میں تھوڑا بیزی تھا میں تھوڑا فارغ ہوں کوئی کدھر گئے ہیں آپ کہہ رہے کون آیا تھا یہاں پہ وہ احمد کی جان آئیڈیاں بنائی ہوئی ہیں کوئی احمد کی جان ہے جی احمد کی جان کوئی شہر پنجاب ہے کوئی جناب چیتا ہے کوئی شہر ہے کوئی جٹ ہے کوئی بات ہے شداد قرم صاحب اوپر آئے کے بات کریں آپ کا یہ رومن اردو کون پڑے گا میں تو ڈرائیو کر رہا ہوں سمجھنے ہی کیا لکھ رہے ہو پہلے پہلے پدائش تو اولینے دیں پھر یہ آئیں گے نا سامنے ابھی تو وہ گیٹ کھلا بھی نہیں ہے گیٹ کھلے گا پہلے تو جنت نکلے گی نا پھر جنت کی ٹانگیں نکلنی ہیں پھر اس کا گیٹ کھلنا ہے جنت بی بی کا پھر اندر اندر مسیح ماؤو صاحب کا سارا فسا ہونا ہے کیا صاحب اس نے نہیں آیا انہوں نے ٹائم لیا ہے مفتی صاحب سے بات کرنے نے باقی سارے بندیں مائک نیوٹ مائک نیوٹ کر لیں اپنا بلال بھی میں تو مفتی صاحب سے یہ ہی کہوں گا میں تو مفتی صاحب سے یہ ہی کہوں گا کہ ان کی میں نے ایک دفعہ لائیو دیکھی تھی یہ مدینہ گئے ہوئے تھے مسجد نبوی سے آن لائن تھے یہ مرزا صاحب کی پدائش کا رولہ پڑا ہوا ہے کہ مرزا صاحب پہلے نکلے تھے یا جنت پہلے نکلی تھی آپ کی زبان مفتی صاحب اوفی ہے یہ رولہ پڑ گیا ہے اپنی مسجدوں میں آپ ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے یہ مسجد میں نہیں ہوا ہے یہ مسجد میں مرزا جی کی پدائش ہوئی ہے تو آپ یہ ذکر تو مسجدوں میں کرتے ہیں نا نہیں مسجدوں میں ابھی مسجد میں تو نہیں پیٹھے ہم تو براد کے اوپر بیٹھیں ہیں نہیں کسی مسجد کے امام تو ہیں آپ میں نہیں کسی مسجد کا امام ہوں پھائی کتاب یہ دے یا تو تو لڑی پہنے پھائی ملو لگ دے ایلو ایلو کتاب دے ایلو 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 ایمینہ لڑو نا میرے نا تجھے لڑی شروع کر دن دے وہ جس میں لگی ہے یہ کوئی اکل سے پیدل انسان ہی ہوگا ایک سو پچیس تیس سال پرانی کتاب کو بچائرہ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے آج اور بڑا اصابت کرنے کوشش کر رہا ہے کہ میری جو بات سے ساکتے ہیں جلد پندرہ صفحہ چار سو بیاسی اور تریاسی یہ ہے کہتے ہیں جو اس سے ضرورت کیا ہے آپ کو جو اس سے پہلے نکلے گی اور اس کے بعد نکلے گا آپ کے دماغ میں کچھ ہے ایسی باتیں جو آپ پیش کرنا جاتے ہیں جو آپ پیش کرنا جاتے ہیں یعنی دختر ممولی طریق سے پیدا ہوگی پہلے سار نکلے گا پھر پیر اور اس کے پیروں کے بعد بلت وقف اس پیسر کا سار نکلے گا جیسا کہ میری ولادت اور میری طوام ہمیشہ ہمشیرہ کی اسی طرح ظہور میں آئی اور اس سے پچھے پچھلے صفحے کے اوپر روحانی اگزین جتبتران صفحات چار سو گائنے کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لئے خاتم الالاد تھا اب بتائیں یہ میں نے لکھی یہ باتیں بتائیں بتائیں میں نے لکھی یہ باتیں آپ نے تو لکھنی کیسے تھی آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تب نہیں مردہ جی تو ہوگئے تھے نا آپ کو اتنے ڈونڈنے کی ضرورت کیا ہے مفتی صاحب کچھ دماغ میں بندے کے ہوتا تو ڈونڈتا ہے نا ایسی چیزیں اس کا مطلب آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں ایسی بلکل ٹھیک ہے یہ سوال کی ہے جواب سننے میرے ذہن میں بلکل ہے اور یہ میں نے ڈونڈی ہے تلاش کی ہے یہ ہی ہے میرے ذہن میں یہ تھا کہ مرزا قادیانی انسان بھی تھا کہ نہیں کیونکہ انسانوں کی یہ حرکتیں تو نہیں ہوتیں کیونکہ مرزا قادیانی خود جا کے پوچھ لوں کہ مرزا قادیانی انسان تھا بھی کہ نہیں کیونکہ اس کی حرکتیں تو انسانوں والی نہیں تھیں جی بولیں اب جی مفتی صاحب آپ کے ہی لوگوں نے پاکستان سے آپ جیسے لوگ یہ ہوں کہ مجھے لگتا بدنیاب بھی کہے تھے کہ نہیں انیس سو ستانوے میں جا کے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعائیں کی تھی تو وہ ذرا واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ خدا اللہ نے کیا نشان دکھایا تھا آپ لوگوں کو پاکستانی تھی وہ سارے جنہوں نے غلاف پکڑ کے ہمارے خلاف جماعتی احمدے خلاف دعائیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نشان دکھا اسی وقت نشان ظاہر ہوا تھا وہ پتا کیا نشان تھا پڑھ کے دیکھیں اپنی اخباروں میں کہ کیا ہوا تھا وہاں پر مکہ میں تو آپ کو نشان مل جائے گا یہ آپ جرت نہ کریں ادھر آنے کی بھی یہ جرت کی تو پھر وہی حالت ہوگی جو پہلوں کی ہوئی تھی نہیں تو تحر القادری صاحب سے پوچھنے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا انہیں کہیں ذرا آئیں مدان میں آپ بھی آئیں بلکہ مفتی صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ آئیں مدان میں کیوں نہیں آتے مبالعہ کا چیلنج سامنے موجودہ سائن کریں ابھی ابھی کے ابھی فیصلہ کرویں جب آپ بات کر لیں گے تو پتائیے گا میں نے بات کر لی ہے کہ فیصلہ ابھی ہوگا ایک سال کے اندر اندر آپ کو نشان نہ ملے اور یہ عبرت کا نشان ہوگا پھر تو پھر بات کریں آکے عامرزیر صاحب بھی یہاں پر موجود رہیں گے تو خدا کو گواب بنائیں اور سائن کریں اب اور اپنا حصہ لیں خدا اللہ سے بات ہو گئی ہے ہیلو بات کر لوں جی کر لی ہے میں نے تو بات کر لی ہے آپ کو پتہ لگ گیا کہ بات کیا ہوئی ہے اچھا اچھا بات یہ ہے کہ محترم بات تو یہ ہو رہی تھی کہ مردہ کادیانی کی پیدائش ہے اور یہ وہ باتیں تھی گندی باتیں کہ جو شرمو ہیا والی باتیں کہ جو عام لوگوں کو نہیں بتائی جاتی کسی نبی رسول نے اس قسم کی باتیں نہیں بتائیں کسی عام انسان نے کسی کافر تک نے یہ باتیں نہیں بتائیں یعنی انسان یہ کام نہیں کرتے تو آپ نے مجھ سے پوچھا بھی کہ یہ تیرے ذہن میں کچھ چل رہا تھا تو 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 نے اسی وجہ سے تو یہ تحقیق کی ریسرچ کی تو میں نے آپ کو بتایا تھا میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ مردہ کادیانی انسان نہیں یہ کوئی اوری مخلوق کہ مردہ کادیانی انسان نہیں نے کہا ہے تو میں بول رہا ہوں کیا جواب ہے آپ کے پاس مردہ کو انسان کیسے ثابت کریں گے اِنَّا لِلَّهِ مُفْتِ مُوشْر صاحب اب ویسے میں نے آپ کو اجازت دی تو نہیں ہے لیکن آپ بولنا چاہ رہے ہیں تو بول چلیں شکریہ مگر میں یہ بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں میرے خلق میں بات آپ سے لمبی وہ پھر گالی گلوچ بھی آئی مجھے پتا ہے سارا اس بات کا حضرت مسیح مدلہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ ہم جو بھی مخالف چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ایمن اسلام میں بھی جو آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے جو لیڈر بنتے ہیں ان کو ہم تیرے مطلق نشانات دینے شروع کر دیتے ہیں وہ اگر بعد میں جھوٹ بولیں لوگوں کے سامنے آگے جھوٹ بولیں تو پھر ہم ان کو جہنم کا عذاب دیں گے تو یہ نشانات آپ کو بھی مل چکے ہیں اور آپ کے بڑوں کو بھی مل چکے ہیں مگر چھپاتے ہیں آپ لوگ تو وہ بتائیں کہ وہ کیا کیا حالتیں تھیں جب آپ کے ساتھ جی ساری پیش آئیں تھیں کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو کہ اسلام کا خدا جو حضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی کرتا تھا کیا وہ آج زندہ ہے اس کو کیوں آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ آج کلام نہیں کرتا وہ زندہ نہیں ہے آپ یہ کہتے ہیں کوئی نہ وہ کلام کرتا ہے نہ کسی پیسہ کوئی فضل کرتا ہے کوئی اس کی طرف رجوع کرے تو اس کو کوئی نشانات دکھائیں تو مفتی صاحب اپنے یہ مذہب جو ہے جو آپ نے نیا دین گھڑ لیا ہے اس کو اپنے پاس ہی رکھیں اس کو دنیا کے ضرورت نہیں آگا تو فیصلہ کا وقت ہے کریں فیصلہ اور سائن کریں اور اپنا حصہ لیں اس میں سے ٹھیک ہے شکریہ اچھا گزارے یہ ہے کہ شہزا صاحب ابھی تو مرزے قادیانی کی پیدائش کا ذکر ہم کر رہے ہیں کوئی اور آگے بڑھیں گے ہی نہیں دیکھیں پہلے تو میں نے آپ کو پیش کیا کہ مرزا قادیانی غیر انسانی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے غیر فطرتی چیزوں کو سن لیں غلط بات ہے دیکھیں میں آپ کی بات میں بولتا تھا نہیں یہ طریقہ ہی نہیں ہے گفتبو کا آپ اپنے وقت میں جو مرضی بولیے گا طریقہ ہی نہیں ہے نا یہ گفتبو کا بھئی مرزا قادیانی اپنی پیدائش کا ذکر کر رہے اور بتا رہے کہ میری ماں کا وہ گیٹ کھلتا ہے شرمگاہ ایسے کھلتی ہے اندر سے جنت بی بی نکلتی ہے تو پھر جناب جنت بی بی کی ٹانگوں کے اندر میرا سر پھسا ہوتا ہے تو پھر میں نکلتا ہوں تو اس طور پر میں خاتم ان اولاد ٹھہرا میں یہ ہے آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ تُو نے حوالے کیوں جمع کیے میں نے کہا میں نے ایک اور حوالہ پڑھا ہوا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی یار مرزا قادیانی کہتا ہے میں انسان تا بچہ ہی نہیں میں آدم کا بچہ نہیں ہوں تو اس وجہ سے یہ میں نے حوالے تلاش کی یہ ہے کہ میں پوچھ لوں آپ لوگوں سے جا کے کہ کیا مرزا قادیانی انسان نہیں تھا تو مرزا کو پہلے انسان تو ثابت کر لیں تو اس کو آپ ثابت نہیں کر رہے بعد آپ چلا رہے ہیں جی آپ لوگوں نے اپنا ایک نیا دین گڑ لی ہے میں نے تو یہ سوال کی یہ نہیں ہے کیا ہم نے کوئی نیا دین گڑا ہے کہ نہیں گڑا آپ کہہ رہے ہیں جی خدا کو زندہ مانتے ہیں کہ نہیں زندہ خدا کو مانتے ہیں کہ نہیں یہ بھی سوال نہیں ہے میرا آپ کہہ رہے ہیں جی مباحلہ کر لیں کوئی یہ بھی سوال نہیں ہے میرا سوال تو یہ ہے کہ مرزا کا دین انسان تھا کہ نہیں اس کا جواب آپ نے کوئی دی یہ نہیں ہے دو ٹرنے ہو چکی ہیں دو ٹرنوں کے اندر ابھی تک آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تیسری ٹرن یہ چلنے لگی ہے دیکھتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں اور یہ تیسری ٹرن آخری ٹرن ہوگی اس کے بعد مزید میں آگے خلط بحث ہی نہیں آپ سے کرنا چاہتا ٹھیک ہے جی جب آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دینا تو پھر میں آپ سے ایسے ہی ماتھ ہمارتا رہوں فیدہ ہی کوئی نہیں ہے وہ سننے دیکھنے والے خود فیصلہ کر لیں گے یا تیسری ٹرن ہے جی اب آپ جواب دے شکریہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نادمزاد ہوں ایک خاک کا پتلا ہوں میں تو یہ آدم کی پدائش کا وہ قرآن کریم میں ذکر ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے پیارے نادمزاد ہوں بھی تو آدمزاد کی بھی طرف جو لوگ آنا نہیں پسند کر رہے تو یہ جو ہے آپ شیر کو پیش کرتے ہیں یہ آجزی کے طور پر لکھا ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آدمزاد نہیں ہوں تو کچھ میرے خیال میں جو بھی پڑھنے والے پڑھے لکھے ذراعات ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اس بات کو تو باقی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ جھوٹی ہے دعویہ آپ کا یہ ہے مختی مبشر صاحب آپ کی جتنے بھی میں نے لائیو سنی ہے اس میں آپ ہمیشہ دعویہ کرتے ہیں کہ مرزا صاحب اور مرزا صاحب کی جماعت جو ہے وہ جھوٹ پہ قائم ہے اور جھوٹے دعویہ کرتی ہے اور جھوٹ پہ لاتی ہے تو مفتی مبشر صاحب انہی مرزا صاحب کو یعنی حضر مسیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ہم ہر لیڈر کو جو بھی تمہارے مخالف پیدا ہوتا ہے اس کو تیری سچائی کی خبر دے دیتے ہیں اگر وہ باز نہیں ہی آئے گا تو اسے حاویہ کی سزا ملے گی تو پھر اب جو ہے وقت فیصلے کا ہے مبائلہ کا سائن کریں مبائلہ پہ سائن کریں اور پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور اپنا حق لیں جو بنتا ہے تو بات تو صاف ظاہر ہو گئی ہے تو فیصلہ کر لیں شکریہ خدا حافظ اچھا گزارے یہ ہے کہ آپ نے آج ایک نئی تشریح کر دی ہے کرم خاکے کی یعنی خاک کا پتلا جبکہ گوگل کہتی ہے کہ کرم خاکی یہ دیکھیں میں نے گوگل میں سرچ کی ہے تو گوگل کہتی ہے کرم خاکی گنڈوے کو کہتی ہیں ٹھیک ہے گنڈوے کو کہتی ہیں کرم خاکی اور آپ کہہ رہے ہیں جی کرم خاکی سے مراد ہوتا ہے وہ جناب خاک کا پتلا اگلی بات یہ کہ یہ آئیزی کی طور پہ ہے کیا آئیزی کے طور پہ کبھی آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی نبی رسول نے یا عام سے کسی انسان نے بھی کسی کافر نہیں کر لیں کبھی آئیزی کے طور پہ یہ کہا ہو کہ دو جی میں گنڈویا ہوں میں تے بندے دا پتر ہی نہیں ہے کہ میں جو ہوں وہ جناب انسان کی جائے نفرت ہوں شرمگاہوں زکروں دوباروں کبھی ہے کبھی کسی سنا آپ نے کبھی آئیزی کی طور پہ کبھی کسی نے کہا ہو چلیں آپ ہی کہہ دیں آئیزی کے طور پہ مان لیتے ہم کیا آپ کہیں کہ میں آئیزی کی طور پہ کہتا ہوں کہ میں انسان کا زکر ہوں میں انسان کی دوبار ہوں ہمیں بھی تو پتا چلیں ایک تو آئیزی آپ کے مرزا جی کرتے رہے ساری زندگی تو آئیزی آپ لوگ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ آئیزی کریں ناظرہ کہیں کہ مرزا مسرور جو ہے وہ زکر ہے وہ لام نون ہے وہ دوبار ہے کریں آئیزی کریں کیوں نہیں کرتے آئیزی ہیں یہ کہ یہ آئیزی صرف مرزا کہا دیا نہیں کوئی زیبا تھی یہ دنیا کے اور کسی کہا دیا نہیں کوئی زیبا نہیں ہے دوڑ گئے ہیں ہیلو دوڑ گئے ہیں مربی جی میں تو ابھی دیکھ رہا ہوں ہیلو کوئی ہے موجود ہیلو اوہ بھائی میں بھی موجود ہوں کہ نہیں ہیلو مستقید ساتھ کسی موجود بندے موجود رہے ہیں میرے حیل ہے مربی صرف دوڑ جی ہو 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 سرچنا آمیر بھائی نیٹر دی پرابلم بنیں گے تو کوئی پتہ ہی نہیں چلدہ کون آیا کون گیا کی ہو رہے آواز بھی جا رہی ہے کہ نہیں اوہ بھائی نیٹر دیکھ رہا ہی ہے لیکن اوہ مربی صرف میرے حالے مقابلے کتاب نہ لاتے ہوئے نیوے 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 نکل گئے ہو 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 جی کرمے خاکی ہوتا ہے خاک کا پتلاہ گوگل کہتی ہے لیکن یہ جو بندے بیٹھ رہے ہیں انہوں نے تو اپنا کو جوڑ توڑ کرنا ہے نا یہ ان کا ذاتی جوڑ تھوڑا ہے خاک کا پتلاہ اللہ معاف کرے تو باز یہ کسی گوگل میں نہیں ہے کسی لوگوں نہیں ہوگا کسی گوگل میں نہیں ہوگا یہ ان کی اپنی ذاتی جوڑ کیسے رہا کہر کے جان اچھا اے امر بھائی منو بھی جازہ چاہی دیئے کافی دیر تقریبا کوئی ٹائی کنٹے دی برادتے ہوئی گئیے تے میں موجود ہاں تے آپ ساہبان بیٹھو بھائی سارے تے منو جازہ دیو بھائی رب رکھا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اقاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں